اسلام علیکم ہمارا آج کا مکمل نوبل ہے پھر زندگی مسکرائی بائے فرزانہ مغل پھر تخیل میں رنگوں کی بڑھ ساتھ ہے دشت احساس میں پھول کھلنے لگے ہم کو لفظوں کا مرہم عطا ہو گیا درد مٹنے لگے زخم ملنے لگے ہاسپیٹل کے لیے تیار ہو کر وہ ناشتے کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر آ گئی لیکن اس نے صرف ایپل جوز کا گلاس لیا اور کھڑے کھڑے ہی پینا شروع کر دیا تھا سارا بیٹے بیٹھ کر ٹھیک سے ناشتہ کرو بابا جان جلال احمد درانی نے ناشتہ کرتے ہوئے اس کی جلدی پر اس کو ٹوکا اخبار کی ہیڈ لائنز پڑھتے ہوئے بلال احمد درانی نے بھی چھوٹی اور لادلی بہن کی جانب دیکھا لیکن خاموش رہے یہ یہ کیا کہہ رہی ہو سارا اتمنان سے بیٹھ کر ناشتہ کرو سامیہ جو اپنے دہان میں چھ سال لا سمیر اور تین سالہ احمد کو ناشتہ کروانے میں مصروف تھی یہ کلخت سسر کی آواز پر اس کی جانب متوجہ ہوئی تھی بھابی یہ جوز کافی ہے ہاسپیٹل میں کچھ کھا لوں گی آج ہماری میٹنگ ہے مجھے ذرا جلدی پہنچنا ہے سارا نے جوز کا صرف لیتے ہوئے جواب دیا ٹھیک ہے بیٹا لیکن بیٹھو تو سہی بابا جان شفقت بھرے انداز میں اسے اپنے ساتھ ہی بٹھاتے ہوئے بولے سارا کو خاموشی سے بیٹھنا پڑا سارا میں دیکھ رہا ہوں کچھ دنوں سے گھڑیاں تم کافی افسر دکھائی دے رہی ہو کوئی پراملم ہے تو بلال جیجرک ہم سے شیئر کر سکتی ہو بلال احمد نے اخوار سے نظریں اٹھا کر اس بار بہن کی جانب باہور دیکھتی ہوئے کہا گو کہ وہ ایک پکے بزنسمن تھے لیکن اپنے اردگر سے بے خبر نہیں رہتے تھے سارا اپنی جگہ دنبخ خود رہ گئی وہ بات جو اس کے لیے کافی دنوں سے پریشانی کا باعث بنی ہوئی تھی کیا اب اس کے شہرے سے بھی آیا ہو رہی ہے اس کا ذہن تیزی سے سوچ رہا تھا ارے سارا جلال یہ کیا کرنے چلی ہو یہ سب تو تمہاری جانے متوجہ ہو گئے ہیں تمہیں خود کو سنبھال کر ہر قدم اٹھانا پڑے گا ورنہ تم پہلے قدم پر ہی لڑکھڑا جاؤ گی ہمت کرو سارا ہمت کہ اب تمہاری باری ہے وہ سوچ کر رہ گئی آپ لوگ خوام خواہی پریشان ہو رہے ہیں میں ہاسپٹل میں کام کی وجہ سے ڈسٹرب ہوں اور تو کوئی ایسی بات نہیں سارا نے خود کو سنبھالتے ہوئے پھیکی سی مسکراہت سے ان سب کو مشتر کا جواب دیا اور جو اس کا آخری سپ لیتے ہوئے سب کو خدا حافظ کہتی ہوئی وہاں سے بھاگ گئی تھی کیونکہ اس کی آنسو پلکوں کا بند توڑنے کو بہتاب تھے سارا ہاسپٹل پہنچی تو تمام ڈاکٹرز کانفرنس روم میں جمع ہو رہے تھے وہ بھی اپنی دوست اور کلیگ ڈاکٹرز سانیہ کازمی کے ساتھ جا بیٹھی تھی اور آج ہی ہونے والی میٹنگ پر تبصرہ کرنے لگی تھی اسے میں جدید سہولت سے مزین پرائیورٹ ہسپتال کے مالک اور ایڈمنیسٹریٹر سرجن مظہر علیش شاہ کچھ میڈیکل کورسز کے سلسلے میں دو سال کے لیے اپنی فیملی سمیت جرمنی جا رہے تھے اور ان دو سالوں کے لیے وہ ہسپتال کی ذمہ دالی کسی کاملے بھروسہ شخص کے حوالے کر کے جانا چاہتے تھے جو ان کے بعد ہسپٹل کو بہتر طریقے سے سنبھال سکے اور آج کل ہسپتال میں یہی کیا سرائیاں ہو رہی تھیں کہ سرجن مظہر علی اپنے ہسپتال میں کسی کے حوالے کر کر جائیں گے مان کانفرنس روم میں سرجن مظہر علی کے ساتھ سرجن تیمور ملک داخل ہوا تھا تیمور ملک اور یہاں سارا تحیر بھرے انداز میں بربڑائی تھی حالانکہ ان دونوں کا پروفیشن ایک تھا اسے تیمور ملک کو یہاں دیکھ کر تحیر میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے تھا تیمور ملک نے سرجن مظہر علی شاہ کے ساتھ اپنی نشیت سنبھالتے ہوئے یہاں بیٹھے بہت سے سرجن ڈاکٹر میں اسے سارا کو ڈھونڈ ہی لیا نظر کا نظر سے تصادم ہوا سارا نرویس ہو کر نظریں چھراتے ہوئے اپنے ساتھ بیٹھی ڈاکٹر سانیہ کی جانب متوجہ ہو گئی پھر کانفرنس روم میں بیٹھے تمام سرجن اور ڈاکٹرز سرجن مظہر علی شاہ کی تقریب کی سمت متوجہ ہو گئے جس کا خلاصہ یہ تھا کہ وہ اپنے ہسپیٹل کو دو ساتھ کے لیے سرجن تیمور ملک کے حوالے کر کے جا رہے ہیں کیونکہ سرجن تیمور ملک سے ان کی دوستی اور شناسائی آج کی نہیں بلکہ نیو یوک میں رہائش کے دوران ہوئی تھی سرجن مظہر علی شاہ اس سے عمر میں بھی اور پرفیشن کے رہا سے بھی کافی سینئر تھے لیکن وہ سرجن تیمور ملک کی قابلیت سے بہت متاثر نظر آتے تھے سرجن مظہر علی شاہ کے اس اعلان پر سارا کو ایک شوق لگا تھا اس نے اس طرح بھرے انداز میں سانیا کی سمت دیکھا تھا ٹھیکی ٹیزی سارا پروپٹر سانیا نے اس کی کیفت کو محسوس کرتے ہوئے سرگوشی کے اسے انداز میں تسلی دی تھی اسی رات کو شہد کے مشہور ترین ہوتیل میں سرجن مظہر علی کے جاننے اور سرجن تیمور ملک کے ہاسپیٹل جوائن کرنے کے عزاز میں ہاسپیٹل کے سٹاف نے دونوں کو جنر دیا تھا وقت مقررہ پر سارا بھی ہوتل پہنچ چکی تھی سیاہ شیفون کے سرخ بورڈر والے سوٹ میں سیاہ سلکی بالوں کی چوٹی بنائے لائٹ سا میک اپ کیے وہ سادگی کا پیکر نظر آ رہی تھی لیکن اس سادگی میں بھی ایک چارم اور حسن پنہا تھا وہ اپنی کولیکس کے ساتھ الیکس الائک کرتی ڈاکٹر سانیہ کی سمت بڑھ رہی تھی وہ اپنے جنرئیس کے ساتھ کھڑی گفتگو کر رہی تھی تیمور ملک نہ جانے کس کونے سے نکل کر اس کی راہ میں حائل ہو گیا اس کے بڑھتے قدم کسی غائر مرائی طاقت نے جکر لیے تھے کیسی ہو تم اپنی انتہائی پرکشش شخصیت سمیت ہونٹو پر شریر مسکراہت لیے تیمور ملک اس سے استفسار کر رہا تھا دیار غیر کی فضاؤں نے اس کی صحت قابل رشک بنا دی تھی تم کون ہوتے ہو مجھ سے حال احوال پوچھنے والے سارا نے جواب میں گویا پتھر کھینچ مارا تھا اس کے طرح سے مخاطب کرنے پر سارا کو بڑی ہی حیرت ہوئی تھی اس کے سامنے کھڑا تیمور ملک آج سے چار سال پہلے والا تیمور نہیں تھا یہ تو وہی تیمور تھا جس نے کبھی ٹوٹ کر سارا کو چاہا تھا لیکن مجھے تم کچھ خفا خفا سے دکھائی دے رہی ہو شاید میرا ہسپٹل کا چارج لینا تمہیں پسند نہیں آیا تیمور ملک ہنوز شریر نظر آ رہا تھا سرجن تیمور ملک دوسروں کی ٹوہ لینا چھوڑ دو سارا کے لہجے میں سرد مہری اود کر آئی تھی تم دوسروں میں نہیں اپنوں میں شمار ہوتی ہو اپنے بھی وہ جو دل کے بہت قریب رہتے ہوں تیمور ملک کا لہجہ زمانی تھا بہت خوب سارا نے انتہائی تمسخر اور تاثف بھری نظروں سے اپنے سامنے کھڑے اس مردانہ وجاہت کے شہکار کو دیکھا جس کی بات سن کر اس کے دل میں گویا سوئی چھپ گئی تھی ویسے ڈاکٹر سارا ایک بات تو تہہے کہ ہمارے درمیان ذہنی ہم آہنگی آج بھی ہنوس اسی طرح برقرار ہے اب یہی دیکھ لو آج بھی میں نے اور تم نے ایک ہی کلر پہن رکھا ہے تیمور ملک بھی اس وقت سیاہ سوٹ پر ریڈ ٹائی لگائے ہوئے تھا شوخی سے کہتے ہوئے وہ سارا کو بہت کچھ جتا رہا تھا سارا کے اندر ایک اشتعال سا اٹھا تھا لیکن ماحول کے پیش نظر وہ دبے دبے غصے میں گھڑ رائی تھی بھئی ڈاکٹر سارا کس موضوع پر اتنی ڈیپلی گفتگو ہو رہی ہے یا اکلک ان کے درمیان سرجن مظہر علی شاہ نے آ کر مداخلت کی تھی کچھ خاص نہیں سارا نے فوراں خود کو سنفالتے ہوئے چہرے پر بشاشیت پیدا کی تھی البتہ تیمور خاموش تھا سارا کے خوبصورت چہرے کے اتار چڑھاؤں کو وہ باغور دیکھ رہا تھا ڈاکٹر سارا تیمور اور آپ کی ریلیشنشپ کی خبر تو مجھے آج ہوئی ہے دو ذہن بندے ایک ساتھ خوشی ہوئی مجھے سن کر سرجن مظہر علی شاہ نے کچھ مسکراتے ہوئے کہا اس شخص نے تو اعلان ہی کر دیا سارا نے خاموشی سے تیمور کو گھورا تھا سرجن مظہر علی شاہ کے سامنے وہ اس سے کچھ کہت تو نہیں سکتی تھی ڈاکٹر سارا جن دنوں میں نیو یورک اپنے ریسرچ پروگرام پر گیا تھا انہی دنوں تیمور وہاں پر اسپیشلائزیشن کیلئے آیا تھا ہم دونوں کی رہائش ایک ہی ہوسٹل میں تھی آتے ہی تیمور وہاں بہت سخت بیمار پڑ گیا شاید اپنوں سے بچھڑنے کا سطمہ تھا ہموطن ہونے کے ناتے میں نے اس کی خوب تیمارداری کی تھی میں نے اس کے گھر اطلاع کرنے کی کوشش کی تو اس نے سختی سے منع کر دیا دل برداشتہ ہو کر کہنے لگا مظہر بھائی اگر میں مر جاؤں تو پھر پاکستان میرے گھر اطلاع پہنچا دیجئے گا سجن مظہر علی شاہ محضوظ ہوتے ہوئے تیمور کا قصہ یاد کر رہے تھے ارے چھوڑے بھائی مظہر بھائی پرانی باتیں خاموش کھڑے تیمور نے ایک نظر بیزار کھڑی سارا پر ڈالتے ہوئے کہا بعض لوگ خود تو نہیں مرتے لیکن دوسروں کو جیتے جی مار دیتے ہیں سارا زہر خندہ ہوتی زیر لب بربڑائی تھی سجن مظہر علی شاہ تو نہیں البتہ تیمور نے اس کی بڑاہت کو باغار سن کر نظریں چھوڑائی تھی ویسے ڈاکٹر سارا مجھے ہمیشہ اپنے سے زیادہ قابل اور ذہن لوگ دیکھ کر خوشی ہوتی ہے اور تیمور انہی میں سے ایک ہے سجن مظہر علی شاہ کھلے دل سے اس کی تعریف کر رہے تھے ایکسکیوز می سر سارا معذرت خواہانہ لہجے میں کہتی ہوئی آگے بڑھ گئی کیونکہ تیمور کی نگاہیں اسے کنفیوز کر رہی تھی وہ سیڈی ڈاکٹر سانیہ کی میز کی طرح بڑھی تھی جو اس وقت تنہا بیٹھی تھنڈے مشروب سے لطف اندوز ہو رہی تھی یہ دونوں حضرات نے تمہیں کیوں کھیل لیا تھا ڈاکٹر سانیہ نے اپنے قریب چھیر پر بیٹھتی ہوئی سارا سے استفساد کیا تیمور ملک کو کیا تم نہیں جانتی ہو اور سرجن مظہر علی شاہ اس کی شان میں سباس نامہ پیش کر رہے تھے سارا کا موڈ بے ہر پگڑا ہوا تھا سارا تمہارے آنے سے پہلے تیمور مجھ سے ہی باتیں کر رہا تھا مجھ سے تو اس طرح ملا جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہیں تھا سانیہ نے قریب سے گزرتے ہوئے ویٹر کی ٹوے سے کالڈرنگ کا گلاس اٹھا کر ٹیبر پر اس کے سامنے رکھا تھا ہاں پچھلی ہفتے جب میں بابا جان کے ساتھ ابا جی کی عیادت کو ساہی وال گئی تھی تو ان دنوں موصوف کی آمد اچانک ہی ہوئی تھی گھر والوں کو بھی اس نے اپنی آمد سے بے خبر رکھا تھا اور مجھ سے بھی ایسے ملا تھا جیسے ہمارے درمیان کچھ ہوا ہی نہیں تھا میں تو اس کی جھٹائی پر حیران رہ گئی وہ تو مجھے بیجی اور ابا جی کا لحاظ مات گیا ورنہ جی تو چاہ رہا تھا کہ اس شخص کا مو تھپڑوں سے لال کر دوں سارا نے اپنے اندر اٹھتے خصے کو تھنڈا کرنے کیلئے کولڈرنگ کا گلاس ہونٹو سے لگایا تھا تیمور کو یہ ہسپٹل جوائن نہیں کرنا چاہیے تھا سانیا نے اپنی رائے دی تھی میں یہاں نہ ہوتی تو شاید وہ ایسا نہ کرتا لیکن وہ دانستہ ادھر آیا ہے اور پھر سرجن مظہر علی شاہ سے دوستی الگ نکل آئی ہے یہ ایک اور پلس پوائنٹ ہے سارا جل کر گویا ہوئی تھی گھر پر آیا ملنے سانیا کا لہجہ سوالیا تھا گھر پر دونے ہی لیکن بابا جان اور بلال بھائی کے پاس آفیس گیا تھا وہی بتا رہے تھے کہ یہاں پر تیمور نے اپنے ذاتی ہسپٹل بنانے کیلئے زمین خرید لی ہے اور کچھ ہی دنوں میں کنسٹرکشن کا کام بھی شروع ہو جائے گا ہسپٹل کا پروجیکٹ خاصہ وسیع ہے اسے مکمل ہونے میں تقریبا دو سے دھائی سال لگ جائیں گے سارا نے حاصل شدہ معلومات اس کے گوش گزار کی تھی پھر تو موصوف کی رہائش بھی آج کر ادھر ہی ہوگی سانیا نے ہنکارہ بھڑتے ہوئے کہا ہاں ملک ہونس میں ہی رہے گا اور کہاں جانا ہے اس نے لیکن سانیا میں اب کیا کروں گو کہ وہ اندر سے خود کو اس کے مقابلے کے لئے تیار کر چکی تھی لیکن وہ اس وقت بہت دکھی دکھائی دے رہی تھی خود کو ریلاکس رکھو کیونکہ آنے والے حالات کا تمہیں حمد سے مقابلہ کرنا ہوگا سانیا نے اس کا ہنسلہ بڑھاتے ہوئے اسے تسلی دی تھی ٹھیک کہہ رہی ہو تم سارا نے اس کی بات کی تائید کرتے ہوئے گہرا سانس لیا تھا پھر ڈینر شروع ہو گیا اس دوران دور کھڑے تیمور ملک کی نگاہوں کو خود پر متسلسل محسوس کر رہی تھی کھانا بھی اس سے ٹھیک سے نہیں کھایا جا رہا تھا ڈینر ختم ہوا تو احمد سانیا کا شوہر بھی سانیا کو لینے پہنچ گیا سانیا کی دوست کی حیثے سے جواد احمد سارا جلال کی بہت عزت کرتا تھا سارا نے بھی ان کے ساتھ جانے کا قصد کیا سانیا کے ساتھ ہی وہ ہوتیل سے باہر نکنی جواد احمد اور سانیا کو خدا حافظ کہہ کر وہ پارکنگ میں کھڑی اپنی کارک کی سمت آگئی سارا کارکہ لوگ کھولتے ہوئے یک لخت اپنے اکمے انتہائی گھمگیر اور دلکش بردانہ آواز سنائی دی تھی سرجن تیمور ملک تم شاید بھول رہے ہو میرا پورا نام ڈاکٹر سارا جلال احمد ہے وہ فورا پلٹ کر گھرائی تھی یہ لبو لہجہ وہ کیسے بھول سکتی تھی جانتا ہوں کچھ بھی نہیں بھولا ہوں اس کے انداز پر تیمور ملک کے اسابطن سے گئے تھے وہ لمبار چوڑا مرد اس دھان پانچ سی لڑکی کے آگے بے بس نظر آ رہا تھا تو پھر اپنی حدود میں رہو انڈرسٹینڈ؟ سارا نے اسے تحبیح کرتے ہوئے اپنی کار کا دروازہ کھولا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہوئے بڑی تیزی سے اس کے سامنے سے کار لے اڑی بچھڑ کے تجھ سے جینا آ گیا ہے ہمیں بھی زہر پینا آ گیا ہے تیمور ملک کی نگاہیں اس کی دور ہوتی کار کو دیکھتی ہی رہ گئی یک لفت اس کے دل سے ایک دھوان سا اٹھا تھا وسیع اور عریض میڈیکل کالج کے لون میں اس وقت فارک سٹوڈنٹس ادھر ادھر ٹولیوں کی صورت میں نظر آ رہے تھے کچھ تو خوشگپیوں میں مصروف اور کچھ اپنے سامنے کتابیں کھولے سٹڈی میں مصروف تھے سانیہ کازمی اور سارا جلال بھی لون کے ایک سکون گوشے میں بیٹھیں تھیں ان دن دونوں کا بھی فری پیریڈ تھا وہ دونوں سکول کے زمانے کی گہری سہیریاں تھی سارا کا شمار کالج کی ذہین تالبہ میں ہوتا تھا جبکہ سانیہ نارمل سٹوڈنٹ تھی لیکن سارا سٹڈی کے معاملے میں اس کی ہر طرح سے مدد کرتی تھی اس وقت بھی سارا بک میں بنے انسانی دھانچے پر اسے کچھ ضروری پوائنٹ سمجھا رہی تھی اور یہ لیکچر ڈاکٹر خالد صدیقی کا تھا جو کبھی سانیہ کی سمجھ میں ہی نہیں آیا تھا اب آیا سمجھ میں سارا نے اپنے سامنے رکھی بک بند کرتے ہوئے سانیہ کی اسم دیکھا تھا جس کے چہرے پر اب بیزاری قدر کم نظر آ رہی تھی ایمان دونوں کو سامنے سے آتا ہوا تیمور ملک اور فرسٹیئر کی زیبہ علی دکھائی دیئے سارا نے ان دونوں کو نظر انداز کر دیا جبکہ سانیہ بڑی دلچسپی سے ان کی اسم دیکھ رہی تھی وہ دونوں اسے کچھ فاصل پر ایک گھنے درخ کے سائے میں کھڑے ہو چکے تھے بس بہت ہو چکا وہ معصوف تمہاری یہ حرکت دیکھ کر اور اکڑ جائیں گے سارا نے سانیہ کو ان کی سمجھ ایک ٹک دیکھتے رہنے پر ٹوکا تھا تم بھی دیکھ لو میری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے سانیہ شرید ہوئی تھی وہ جانتی تھی کہ سارا کو تیمور سے بہت چڑھ ہے یہ سارا کا پرابلم تھا لیکن تیمور ملک اپنی بے تہاشا زہانت کی وجہ سے اس کالیج کے تمام اصادزہ کا منظور نظر تھا مجھے کوئی شوق نہیں ہے سارا نے اسے گھورا تھا ہاں میں تو جیسے بڑے شوق سے اسے دیکھ رہی ہوں ارے ہمارے سارے شوق تو جواد احمد صاحب منگیتر کی ہستی تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں سانیہ اہ بھرتے ہوئے شرارہ سے گویا ہوئی یک لکھ تیمور ملک کے کہہ کہہ پر وہ دونوں ہی چونگ گئی تھی دونوں کی نظریں بیعق وقت اس کی سمت اٹھی تھی جہاں تیمور اور زیبہ ابھی تک ہنوز کھڑے تھے اس شخص نے پورے چار سال میں اتنے لباس تبدیل نہیں کیوں ہوں گے جتنی یہ لڑکیاں تبدیل کر چکا ہے سارا کو تیمور کا کہہ کہہ بے حد ناغوار گزرا تھا وہ سمجھ گئی تھی کہ تیمور انہیں اپنی جانے متوجہ کرنا چاہتا ہے تم کیوں جیلس ہو رہی ہو سانیہ نے اسے چھیڑا میں جیلس نہیں ہو رہی بلکہ تمہیں حقیقت بتا رہی ہوں تیمور ملک اپنے دونوں بڑے بھائیوں سے بہت مختلف ہیں وہ مطانت سے گویا ہوئی تم اسے بچپن سے جانتی ہو لیکن پھر بھی اسے پہچان نہیں پائی ہو اصل میں سارا جو تم دیکھ رہی ہو حقیقت اس کے برعکس ہے چار سال سے تیمور ملک ہمارا کلاس فیلو ہے لیکن کبھی اس نے اپنی کلاس کی کسی لڑکی کے ساتھ مز بیہیو نہیں کیا میں نے تو ہمیشہ اس کی نگاہوں میں لڑکیوں کے لئے عزت اور احترام دیکھا ہے اور یہ جو کہ تم اکثر تیمور کے گرد لڑکیاں منڈاتی دیکھتی ہو تو یہ وہ لڑکیاں ہیں جو بے باق محول میں پرورش پا کر خود مرد کی جھولی میں کسی پکے ہوئے پھل کی طرح گرتی ہیں ثانیہ اسے سچائی سے سمجھا رہی تھی واہ بھئی تمہارا بڑا گہرا مشاہدہ ہے تیمور ملک پارے میں ویسے تم جو بھی کہلو ثانیہ لیکن اس معاملے میں تیمور بھی قصوروار ہے اسے اپنے قریب منڈاتی ہوئی لڑکیوں کو رسپونس نہیں دینا چاہیے سارا اپنی بات پر ڈٹی ہوئی تھی ٹھیک ہے میں تیمور تک تمہارا پیغام پہنچا دوں گی ثانیہ کا انداز شریر تھا بکو مت پیریٹ شروع ہونے والا ہے سارا اٹھ کھڑی ہوئی تو ثانیہ کو بھی اس کی تقلید میں اٹھنا پڑا ہیلو گرلز وہ دونوں آگے بڑھ ہی تھی کہ تیمور ملک ان کے سامنے آگیا اس وقت وہ اکیلا تھا زبا علی کو شاید چلتا کیا تھا کہا تھے تیمور صبح سے کوئی پیریٹ ہی اٹھن نہیں کیا ثانیہ نے اسے کلام کرنے میں پہر کی اس کے خیال میں یہ سراصر بد اخلاقی تھی کہ کوئی آپ کو مخاطب کرے اور آپ اس کو نظر انداز کر کے آگے بڑھ جائیں دیکھ بھی لیا ہے کہ موصوف کسی مشکلے میں مصروف تھے پھر بھی پوچھا جا رہا تھا ساتھ کھڑی سارا نے تیمور کو نظر انداز کیے دن ہی دن میں ثانیہ پر چڑھائی کر ڈالی تھی کچھ گھر میں کام تھا تیمور نے ایک گہنی نظر سارا پر ڈالتے ہوئے اختصار سے کہا تھا اور ڈاکٹر خالد کے لیکچر کے بارے میں استفسار کرنے لگا ان کی کلاس کا شریع گروپ کاشف کی سربراہی میں تیمور اور سارا کو مانی خیز نگاہوں سے دیکھتا قریب سے گزرا تھا وہ کہ ان لوگوں نے بھی کوئی بڑی شرارت نہیں کی تھی دیکن ان کی نظریں سارا کو ہمیشہ آنگ لگا دیتی تھی اس وقت بھی یہی ہوا تھا تم یہاں محفے لگا کر کھڑی رہو میں جا رہی ہوں سارا سانیہ کو جھاڑ پلاتی بڑی تیزی سے آگے بڑھی تھی اسی کیا ہوا ہے تیمور ملک واقعی سانیہ کے ساتھ باتوں میں لگ گیا تھا اسی نہیں معلوم تھا کہ اردگرد کیا ہو رہا ہے اس نے بڑی حیرت سے سانیہ سے استفساد کیا تھا معلوم نہیں پوچھتی ہو جا کر سانیہ نے اس وقت وجہ تیمور ہی سمجھی تھی تیمور کو کہہ کر وہ بھی سارا کے تاکب میں گئی تھی لیکن تیمور ملک کو سرہ سر اپنی توہین محسوس ہوئی تھی ملک مقبول اور جلال احمد دورانی دونوں بہترین دوست تھے دونوں کا عبائش یہ ہے ساہیوال تھا ملک مقبول ایک زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے وہ مائٹری کے بعد ہی اپنی زمینداری سمحاننے لگے تھے جلد ہی ان کی شادی بھی ہو گئی جبکہ جلال احمد الالہ تعلیم کے حضور میں لگ گئے تھے انہوں نے تعلیم مکمل کرنے کے بعد لاہور میں اپنا ذاتی بزنس ایٹ کیا اور اس کے بعد انہوں نے شادی کی گو کہ دونوں دوست بھاگتی دورتی زندگی میں مصروف ہو چکے تھے لیکن ان لوگوں کی دوستی میں آج بھی کوئی فرق نہیں آیا تھا ملک مقبول تین بیٹوں کے باپ تھے بڑے بیٹے محمود ملک کی شادی کر چکے تھے دوسرے نمبر پر منصور ملک تھے جو اپنی محبت کی بے وفائی کے بعد شادی پر کسی بھی طرح آمادہ نہیں ہو رہے تھے حالانکہ اس قصر کو پانچ سال کا عرصہ گزر چکا تھا پورے خاندان میں یہ قصہ مشہور تھا اور سب سے چھوٹا تیمور ملک تھا جلال احمد دورانی وہ بچوں کے باپ تھے بڑے بیٹے بلال احمد کی شادی کر چکے تھے بلال احمد سے چھوٹی سارا تھی یہ دو ہی بہن بھائی تھے اب یہ دونوں بچے ہی ان کی کائنات تھے کیونکہ شریک حیات چند سال پہلے داغیں جدائی دے چکی تھیں آج بھی ملک مقبول اپنے بیٹے منصور ملک کے ساتھ جلال احمد دورانی سے ملنے آئے ہوئے تھے منصور ملک آرمی میں میجر تھے اور ان کی پانسٹنگ لہور میں ہی تھی وہ ساہیوات سے جب بھی بیٹے کے پاس آتے تو جلال احمد دورانی کے پاس ضرور قیام کرتے اور یہی حال جلال احمد دورانی کا تھا جب وہ انہیں بھی کبھی اپنی مصروفیاں سے ٹائم ملتا تو وہ بھی دو سے ملنے ساہیوات پہنچ جاتے تھے وہ لوگ ڈرائنگ روم میں محفل لگائے بیٹھے تھے سمیہ ان کے خاتم مدارت میں لگی ہوئی تھی سارا کولے سے گھر آئے تو وہ بھی ٹائنگ روم میں ان سے ملنے پہنچ گئی ملک مقبول اس سے ہمیشہ کی طرح بڑی شفقت سے پیش آئے وہ خود بڑی بیٹی کی نعمت سے محروم تھے اور سارا کو انہوں نے ہمیشہ اپنی بیٹی ہی سمجھا تھا منصور ملک کی بھی سارا سے بہت اچھی الیک سلیک تھی اور پھر سارا کو بھی سنجیدہ اور صور سے منصور ملک ہمیشہ بلال احمد دورانی کی طرح بھائیوں کی طرح ہی دکھائی دیتے تھے وہ ان کا بہت احترام کرتی تھی ان کی کالج میں سلانہ فنکشن تھا سارا نے سٹائلیس کا سیاہ سوٹ سیلور بورڈر والا زبطن کیا ہوا تھا اپنی تیاری میں اس نے سادگی کا خاص خیال رکھا تھا لیکن حسن لاکھ پردوں میں بھی چھپانے سے بھی نہیں چھپتا وہ کالج پہنچی تو سانیہ نے اس کی تیاری کو بڑی معنی حیث نگاہوں سے دیکھتے ہوئے سراحہ تھا خود بھی وہ محرون سوٹ میں بہت اچھی لگ رہی تھی فنکشن ابھی شروع نہیں ہوا تھا اس نے تمام سٹوڈنٹس کالج کے وسیلان میں ایر گیٹ ٹولیوں کی صورت میں کھڑے تھے دیمور ملک بھی سیاہ سوٹ پر ریڈ ٹائل لگائے ہوئے خوبصورت سے ہیر سٹائل اور گھریم انچوں تلے بہر ڈیشنگ سے لگ رہے تھے ویسے تو وہ تھا ہے خضب کا جامعہ زیبتن لیکن آج اس نے اپنی تیاری پر خصوصی توجہ دی تھی سانیہ کے ساتھ کھڑی سارا نے بڑی گہنی نظر سے تیمور ملک کا جائزہ لیا تھا جو اس وقت بھی اپنی کسی گرل فرینڈ کے ساتھ کھڑا تھا اسی وقت کسی احساس کے تحت تیمور ملک کی نظر بھی سارا کی سمت اٹھی تھی اور یہ اتفاق تھا کہ سارا کی چوری پکڑ لی گئی تھی بڑی بیس ساختہ مسکراہت تیمور کے ہونٹوں کو چھو گئی وہ اپنی گرل فرینڈ سے جان چھڑا کر فورا ان دونوں کی طرح بڑھا تھا اس سے میں اپنے لئے اعزا سمجھوں یا مرابط تیمور شریر سے مسکراہت سمیت کہہ رہا تھا اس کی نگاہیں سارا پر تھیں جو ہمیشہ سادہ سے لباس میں نظر آتی تھی آج عام دنوں سے بہت پیاری لگ رہی تھی اس کی گھنے سیاہ بال جینے تیمور نے پہنی بار کھلا دیکھا تھا اور دیکھتا ہی رہ گیا تھا تیمور ملک یہ تم مجھ سے کہہ رہے ہو یا سارا سے سانیہ نے شریر سے لہجہ بنا کر پوچھا تھا ظاہر ہے تم سے تو کہنے ہی سکتا سارا جلال سے ہی کہوں گا کیونکہ وہ ترمانے کر بڑی نخوت سے کہا تھا کہ یہ فنکشن سارا تیمور نے خراب کیا اور اوپر سے موصوف کمپیرنگ بھی کریں لہٰذا تیمور ملک کو دیکھنے اور سننے کی فرصت میرے پاس نہیں ہے تیمور کے نہجے میں نات چاہتے ہوئے بھی تنز آ گیا تھا کسی کی باتیں چھپ کر سننا انتہائی غیر اخلاقی حرکت ہے سارا نے گویا بری طرح چھٹ کر جواب دیا تھا کل جب تم کلاس سے نکلتے ہوئے سانیہ کے سامنے یہ اعلان کر رہی تھی تو اپنے دائیں بائیں بھی دیکھ لیتی میں اپنے کانوں میں روی ٹھون سے کھڑا نہیں تھا تیمور بھی سچائی بھٹاتے ہوئے بھن اٹھا تھا تو اور کیا میں تو سانیہ کے کہنے پر آج اس فنکشن میں آئی ہوں تمہیں اگر کوئی خوش فہمی ہے تو وہ دور کر لو سارا کے لہجے میں ذرا براور بھی مروت نہیں تھی وہ واقعی ہی سانیہ کی منت کرنے پر ہی آئی تھی بھئی یہ تم دونوں کیوں لڑنے کھڑے ہو گئے ہو خاموش کھڑی سانیہ کو ان کے درمیان مداخلت کرنا ہی پڑی میں لڑ رہا ہوں یا تمہاری دوست ہتھیاروں سے لیس کھڑی ہے تیمور نے خفگی سے سانیہ کی سمت دیکھا ارے کہاں تو ایسی دشمنی کی ایک دوسرے سے کلام سے کترایا جا رہا ہے اور کہاں ایسی ہم اہنگی کہ آجڈ ڈاکٹر سارا جلال اور ڈاکٹر تیمور ملک کے لباس کے ایک ہی کلر ہیں انٹرسٹنگ کاشف اپنے گروپ زاہر تنویر آشیر کے ساتھ تیمور کے قریب سے گزرتے ہوئے ہیلو ہائے کرنے لگا کاشف کی بات سن کر تیمور کھل کھلا کر ہس دیا سارا ان سے کوئی سخت بات کہنے ہی لگی تھی اس کا ارادہ بھام لیا اور یک لخت اس کا ہاتھ کھینچتے ہوئے وہاں سے آگے بڑھ گئی وہ دونوں نسبتاً ایک پر سکون گوشے میں آکھڑی ہوئی دیکھنی ہے تم نے تیمور کو کاشف والوں کو سرجش کرنے کے بجائے ان چھوڑوں کی باتوں پر مسکرار رہا تھا یہ تو تم مجھے کھینچ لائیں ورنہ کاشف کا دماغ تمہیں ایسا درست کرتی کہ وہ مدتوں یاد رکھتا سارا آنگ بغولہ ہو رہی تھی چھوڑو بھئی کیوں بدمزگی پیدا کرتی ہو جانتی تو ہو چار سال سے یہ لڑکے ایسے ہی ہیں خوام خواہ تماشا بنوانے کا کیا فائدہ سانیہ نے اسے ٹھنڈا کیا تو وہ خاموش ہو گئی لیکن پورا فنکشن اس نے بے دیدی سے اٹینٹ کیا تھا ان کی پڑھائی کا یہ آخری سال بہت تیزی سے گزر رہا تھا فائنل اگزام میں صرف دو ماہ رہ گئے تھے اس لیے کالیج کا ہر سٹوڈنٹ بڑی پابندی سے کلرک آفیس کسی کام سے آئی تھی تازہ ڈاک میں آیا ایک خط سارا کے نام بھی تھا جو کلرک نے اس کے حوالے کر دیا سارا نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے والے انداز میں لائٹر کلرک کے ہاتھوں سے لے لیا اور سانیہ کے ساتھ کلرک آفیس سے باہر نکل آئی ان کا فری پیریڈ تھا اس لیے دونوں اپنی خالی کلاس میں آ گئیں یہ خط کہاں سے آ گیا لفافے کو اولٹ پلٹ کرتے ہوئے اس نے ایڈرس دیکھا کالج اور سارا کے نام سے میں کلاس لکھی ہوئی تھی کھول کر تو دیکھو سانیہ نے کہا تو سارا نے خط کھول لیا اور تحریر پر نظریں مرکوز کر دی میری جان سارا ترسے تخاطب ہی ایسا تھا کہ سارا کا دمہ ہولٹ گیا خیر خود کو سنبھالتے اس نے ایک بار پھر تحریر پر نظریں مرکوز کر دی سارا میں اپنے دل کا حال تمہیں اس خط کے ذریعے بتا رہا ہوں کیونکہ روبے حسن کچھ ایسا ہے کہ میں تمہارے سامنے بات ہی نہیں کر سکتا تم خوام خوہ مجھ سے نالا رہتی ہو میں تمہیں بہت شدتوں سے چاہتا ہوں میری محبت کا یقین کرو تم واحد لڑکی ہو جس سے میں نے محبت کی ہے میں تمہارا دیوانہ ہوں سارا میری محبت کو دل لگی نہ سمجھنا صرف تمہارا تیمور ملک خط پڑھ کر سارا کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا اپنے خوصے کو ضبط کرتے ہوئے اس نے خط ثانیہ کی سمت بڑھایا جو اس کے چہرے کے رنگ دیکھا حیران ہو رہی تھی یقین نہیں آ رہا یہ حرکت تیمور نے کی ہے خط پڑھ کر ثانیہ نے سنجیدگی سے اس کی سمت دیکھا تھا کیا یہ رائٹنگ تیمور کی نہیں ہے سارا کا لہجہ بھار کھانے والا تھا ہاں یہ رائٹنگ تیمور کی ہے لیکن ثانیہ کا دے اس حقیقت کو ماننے سے انکاری تھا گو کہ اس نے سارا کے سامنے حامی بھری تھی لیکن خود وہ اندر سے مطمئن نہ تھی میں اس شخص کا حشر بگار دوں گی اس کی حمد کیسے ہوئی ایسی چیپ حرکت کرنے کی سارا کے اندر ایک اشتعال سا اٹھا تھا سارا تمہارا غصہ اپنی جگہ بلکل ٹھیک ہے لیکن اگر تم کچھ دن خاموش ہو جاؤ تو ہو سکتا ہے تمہارا رسپونس نہ پا کر تیمور کھل کر سامنے آ جائے ثانیہ نے بڑی نرمی سے سمجھایا تھا ثانیہ یہ تو ہم سراسر اسے دھیل دے رہے ہیں سارا غصے سے بھرے انداز میں چڑھ کر گویا ہوئی تھی دھیل نہیں دے رہے ہیں بلکہ ہم اب اس کا دوسرا سٹرپ دیکھیں گے تم ایسی بن جاؤ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے ثانیہ کا انداز ہنوز نرمی بھرا تھا اور کہ سارا کو اس کی بات سے اتفاق کرنا ہی پڑا تھا آج ایک ہفتہ گزر گیا تھا خط مالے واقعے کو تیمور کی طرف سے خاموشی تھی اور یہ خاموشی سارا کو بہت کھٹک رہی تھی اور یہ اتفاق تھا کہ آج ثانیہ کی تنبیت خرابی کی وجہ سے وہ کالج نہیں آئی تھی اور آج ہی کلر کافیس کے پینے نے دوسرا خط لا کر سارا کے ہاتھ میں تھما دیا تھا بریٹ ٹائم تھا اور سارا کالج کے لان میں موجود تھی اس نے خط کو کھولا خط کی تحریر پچھلے والے خط کی طرح ہی تھی لیکن اس خط میں اس کے حسن کے قصیدے بہت پڑھے گئے تھے وہ تو کانوں کی لوگوں تک سرخ ہو گئی فوراں اس نے اپنے ہینڈ بیک سے سیل فون نکال کر ثانیہ کو صورتحال بتانے کا سوچا لیکن وہ پھر تیمور کا فیور کرے گی اس بات کو سوچ کر سارا نے اپنا ارادہ ملتبی کر دیا تیمور ملک تم سے نمٹنے کے لئے تو میں ہی اکیلی کافی ہوں خوام خواہ میں نے اتنی دن لگا دیئے مجھے تو پہلے ہی خط پر تمہیں پکڑ لینا چاہیے تھا نہ جانے ثانیہ کو تم میں کون سی اچھائی نظر آتی ہیں اس نے تیمور کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دڑائیں لیکن وہ اسے کہیں نظر نہیں آیا مان اس کے ذہن میں ایک کوندہ سا لپکا اور اس نئی سوچ پر وہ بہت مطمئن ہو گئی اور پھر اسی شام وہ ملک ہاؤنس میں منصور ملک کے سامنے یہ مسہ لے کر بیکھی ہوئی تھی یہ یہ خط تیمور نے آپ کو لکھے ہیں منصور ملک نے دونوں خط بارے بارے پڑھنے کے بعد ایک تفکر امیز انداز میں سارا قسم دیکھا جی آپ کو یہ بات میں نے اس لیے بتائی ہے کہ کالیج میں تیمور سے پوچھ کر اپنا تماشا نہیں بنوانا چاہتی اور دوسری اہم بات کہ اس واقعے کا ذکر میں بابا جان سے بھی کر سکتی تھی لیکن اس نے بابا جان اور انکر مقبول کی دوسری آڑے آ جاتی اصل میں تیمور نے مجھے کالیج کی ان لڑکیوں میں شمار کر رکھا ہے جن سے وہ آئے دن اپنی دوسیاں بدلتا رہتا ہے میں نے اس معاملے میں اسے کوئی رسپانس نہیں دیا تو اس نے یہ راستہ اختیار کر لیا سارا نے انسینرمی سے بات کرتے ہوئے تیمور کا سارا کچھا چٹا کھول کر رکھ دیا تیمور اس طرح کی حرکتیں ان تینوں بھائیوں کی تربیت میں ان کے والدین کی خاصی توجہ رہی تھی پھر تیمور کیسے بگڑ سکتا تھا منصور تو سارا کے موز سے اس کے کارنامے سن کر دھنگ رہ گیا اور بے یقینی کے عالم میں ہاتھ میں پکڑے خطوط دیکھ رہے تھے لیکن رائٹنگ تیمور ولی کی گواہی دے رہی تھی منصور لالا میں آپ کو یہاں پریشان کرنے نہیں آئی ہوں صرف آپ سے اتنی ریکویسٹ ہے کہ تیمور کو سمجھا دیں سارا کا لہجہ ہنوس نرم تھا سارا آپ نے یہ بات بزرگوں تک نہیں پہنچائی مجھے آپ کی دورندیشی پسند آئی بلکہ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں لیکن تیمور کی حرکت پر میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں وہ گھر پر ہی ہے شاید سو رہا ہے میں ابھی اسے بلواتا ہوں منصور واقعی سارا کے سامنے شرمندہ شرمندہ نظر آ رہے تھے گو کہ دل اندر سے تیمور کی حرکت کا انکاری تھا لیکن دماغ کہہ رہا تھا کہ جوانی کے دور میں سب انسان بہک سکتے ہیں خود وہ بھی تو ایک بار بہک گئے تھے لیکن ان کی محبت تو سچی تھی یہ اور بات ہے کہ انہیں محبت کے بدلے میں بے وفائی ملی تھی اپنے گیٹ مین کو آواز دیکھ اور انہوں نے فوراں تیمور کو بلوائی تھا اور دس منٹ بعد ہی تیمور بیدہ شکن الودہ سفید کرتہ شروا میں نین سے جاگی سرک دھوڑوں والی آنکھوں سے میری ڈرائنگ روم میں موجود تھا لیکن سارا کو دیکھ کر وہ دہلیس پر ہی ٹھٹا کر رہ گیا یہ یہاں کیوں آئی ہے ذہن میں پہلا سوال یہی اٹھا کیونکہ وہ بھی ملک ہاؤنس نہیں آئی تھی رک گئے ہو تیمور ادھر آؤ منصور مالک نے بڑے روب والے انداز میں اسے اپنی سن متوجہ کیا تیمور ان سے چھے سار چھوٹا تھا لیکن انہیں کبھی اس پر اپنا روبر دب دبا نہیں دکھایا بلکہ سب بھائیوں میں ہمیشہ ایک دورستانہ فضاء قائم تھی اس کی اس وقت تیمور نے ان کے انداز کو بہت محسوس کیا تھا وہ خاموش سے خاموشی سے آ کر ان کے برابر والے صوفے پر ٹک گیا تھا لیکن اس کی چھٹی ہے اس کسی انہونی کا انشارہ دے رہی تھی یہ لو پڑھو منصور نے سپارڈ لہجے میں کہتے ہوئی دونوں خط تیمور کے حوالے کی تیمور نے کچھ استفسار کرنے کے بجائے باری باری دونوں خط پڑھے لیکن ہینڈ رائٹنگ کو بغور دیکھتے اور نیچے اپنا نام دے کر ایک لمحے کے لیے تو اس کی سوچنے کی اور سمجھنے کی قوت ہی مفلوج ہو گئی تھی چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا تھا اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے سارا نے بغور اس کی سم دیکھا یہ یہ کیا ہے لالا قدر خود کو سنبھالتے ہوئے تیمور نے فوراں کہا مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو جب یہ چیپ حرکت کی تھی تو کم از کم سارا کو تو ان لڑکوں میں لڑکیوں میں شمار نہ کرتے جن سے پورے کالری میں تمہارے افیرز مشہور ہیں یہی سوچ لیتے کہ وہ اباجی کے عزیز کی بیٹی ہیں کچھ اسی بات کا پاس رکھ لیتے منصور ملک نے کوئی لحاظ نہیں رکھا تھا ان کا لہجہ اچھا خاصا ملامتی تھا لالا آپ کا مطلب ہے کہ یہ خط سارا کو میں نے لکھی ہے مارے ستمے کی تیمور کا برا حال تھا ہینڈ رائٹنگ تمہاری ہے نام تمہارا ہے پھر یہ سوال کر کے تم کیا ثابت کرنا چاہتے ہو سارا کا شکریہ ادا کرو جس نے یہ بات بڑوں تک نہیں پہنچائی یہاں بھی وہ تمہارا بھرم رکھ رہی ہے منصور کو واقعی غصہ آ گیا انہوں نے انتہائی خسیلی نظروں سے بھائی قسم دیکھا لالا میں نے ایسا کچھ نہیں کیا یہ کسی نے میرے خلاف سازش کی ہے انہوں نے کوئی ضرورت نہیں میرا بھرم رکھنے کی بیشک یہ بڑوں تک یہ بات پہنچا دیں مجھے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا جب میں نے یہ کام نہیں کیا تو میں کیوں ڈروں اسے بھی بہت غصہ آ گیا سارا کو اس نے بڑی خونخواہ نگاہوں سے دیکھا تیمور آواز دھیمی رکھو منصور اسے تنبیہ کرتے ہوئے گھورا تھا لالا میرا یقین کریں میں نے یہ چیپ کام نہیں کیا تیمور دھیمے الہجے میں اپنی بیبسی کے ساتھ بولا سارا کی وجہ سے وہ اپنے بھائی کی نظروں میں گر گیا تھا یہی صدمہ اسے مارے دے رہا تھا اچھا کالج میں یہ ہر روز ایک نئی لڑکی کے ساتھ تمہارا افیر چلتا ہے ایسے کام کہو گے اچھا ہے یا بھرا منصور سختی سے کہتے ہوئے تنظیہ انداز میں گویا ہوئے تھے سارا تمہیں کوئی حق نہیں تھا لالا تک میری پرسنل باتیں پہنچانے کا اس بات پر تو وہ بپھر اٹھا تھا سارا کو اس نے شولہ باز نگاہوں سے دیکھا تھا اور تم جو چاہو میرے ساتھ کرتے رہو میں کوئی زبانہ کھولوں سارا بھی چند لمحوں کے لیے منصور کی موجودگی فراموش کرتے تب اٹھی تھی میں نے کونسی تمہاری شان میں گستاخی کی ہے میں تو تم سے بات کرنا پسند نہیں کرتا کجا یہ محبت نامے کیوں لکھوں گا تیمور نے بمشکل اپنے اشتیار کو دبایا تھا اس کا لہجہ انتہائی زہر خندہ تھا تیمور تمہیں تو میرا بھی لحاظ نہیں ہے کالج میں نہ جانے تم سارا کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہوگے ایک لمحے میں یہ کمرہ چھوڑ دو ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ علجتے دے کر منصور ملی کو مداخلت کرنا پڑی دبے دبے غصے میں وہ دھاڑے تھے منصور ملی کی دھاڑ پر وہ دونوں ہی چونک اٹھے تھے تیمور سوفے سے اٹھا اور اس پر ایک کہہ برساتی نگاہ ڈال کا لمبے لمبے ڈگ بھرتا ٹرائنگ روم سے باہر نکل گیا اور سارا نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام دیا سانیہ نے بھی سارا کو بہت سنائی تھی کم از کم یہ انتہائی قدم اٹھانے سے پہنے مجھ سے ایک بار مشورہ تو کر لیتی اب وہ مجھ سے بھی سلام دعا نہیں کرتا تمہارا دشمنہ تو بنا تھا لیکن مجھے بھی اسی نظر سے دیکھنے لگا ہے سارا نے جواب میں اسے کچھ نہیں کہا بلکہ وہ خاموش رہی خطوط والا واقعہ تیمور کے لیے کسی مومن سے کم نہیں تھا ایک ماہ گزر جانے کہ باوجود وہ اس مومن کو حل نہیں کر سکا تھا کیونکہ اس کی بدقسمت تھی کہ ہینڈ رائٹنگ پکار پکار کر اس کا نام لے رہی تھی اور اسی بات پر وہ مات کھا رہا تھا ان کی کلاس کا آخری پیرئیڈ تھا تمور کو لائبریری سے کوئی کتاب ایشو کرانے تھی اسی لئے وہ لائبریری کی سمت آ گیا ان کے کالج کی لائبریری کافی وسیع تھی لائبریری کے دو دروازے تھے اور اس کے وسط میں لمبے چوڑے کتابوں کا ریک بننا کر اسے دو حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا وہ لائبریری کے پہلے حصے میں داخل ہوا تو سامنے ہی وہ دشمن جان سانیہ کے ساتھ بیٹھی کتاب کھولے کسی بحث میں الجھی نظر آئی لائبریری کے ان چارج بھی اس وقت وہاں موجود نہیں تھے سوائے ان دونوں کے اور لائبریری کے دوسرے حصے میں بھی مکمل خاموشی تھی جس کا مطلب تھا کہ وہاں بھی کوئی سٹوڈنٹ نہیں بیٹھا ہے وہ سارا اور سانیہ کو نظر انداز کرتا ہوا کتابوں کے ایک ریپ کی جانے بڑھ گیا ان دونوں نے بھی آہر پر دیکھا اور تیمور جیسے ہی ریسپونس دے کے کتاب پر چھک گئی تیمور کو اپنی مطلبہ کتاب ڈھونٹے ہوئے ابھی پانچ منٹ ہی ہوئے تھے کہ دوسری طرف سے یک لخت کاشف اور اس کے دوستوں کی آمد ہوئی نا جانے وہ چاروں کس بات پر محضوظ ہوتے ہوئے کہکہ لگا رہے تھے اور ان کے کہکہوں پر اس طرف وہ تینوں ہی ڈسٹرب ہوئے تھے یار ظاہر ان خطوط کے بعد تو تیمور اور سارا میں جیسے ٹھن گئی ہے ایک ماہ سے تو ان دونوں نے ایک دوسرے سے بات تک نہیں کی لگتا ہے یار ہمارا مزاق سیریس ہو گیا ہے یہ آواز کاشف کی تھی وہ کافے زور سے بول رہا تھا ایک وم تھا جو تیمور سارا اور سانیہ کے سروں پر بایاک وقت پھٹا تھا اس انکشاف پر وہ تینوں اس وقت ایک دوسرے قسم تھارت سے دیکھ رہے تھے پھر تیمور نے ان دونوں کو چھپ رہنے کا اشارہ کیا تھا تاکہ مزید ان لوگوں کی باتیں سنی جائیں مزاق تو سیریس ہونا ہی تھا جب ظاہر نے پورے ایک ماہ کی مشک کے بعد تیمور کی ہینڈ رائٹنگ کی نقل کی تھی تنویر نے اس کی محنت کو سراہا ہا ہا دوسری طرف ایک بار پھر کہکہوں کی مشترکہ بارش ہوئی تھی ویسے دوستوں ہم سب کچھ غلط تو نہیں ہو گیا کاشیف کے زمین نے آج ملامت کا ہی ڈالی تھی ارے ارے کیا اب تم تیمور اور سارا کو یہ بتاؤ گے کہ خط ہم نے لکھے تھے یار کبھی ایسی غلطی نہ کرنا جو ہو گیا سو ہو گیا پہلے کون سے تیمور اور سارا کے تعلقات اچھے تھے زاہر آشیر تنویر تینوں بیعک وقت کاشیف پر چلا اٹھے تھے اور اسی بحث میں الڈے وہ چاروں لائبریری کے دوسرے دروازے سے باہر نکل گئے اور ادھر دوسری طرف تیمور سارا اور سانیا گویا سانس روکے ان چاروں کی گفتگو سن رہے تھے سارا تو اس وقت چورسی بنی تھی جی سارا جلال اب کیا کہتی ہیں آپ حقیقت تو آپ کے کانوں نے سن ہی لی ہے تیمور بہت خوش اور انتہائی ریلاکس انداز میں اس کے مقابل کرسی پر بیٹھ کر اسے پوچھ رہا تھا لیکن اس کا لہجہ سراسر تمسخرانہ خرانہ تھا تیمور کاشف والوں نے انتہائی گری ہوئی حرکت کی ان لوگوں کو کوئی حق نہیں پہنچتا تھا کہ وہ تمہارے اور سارا کے درمیان غلط فہمی پیدا کرتے سارا سانیا نے سارا کی خاموشی دیکھتے فوراں ہی کہا تھا میں کاشف اور اس کے دوستوں کا حشر بگار دوں گی سارا کو بے حد تیش آ رہا تھا وہ تیمور سے نظر نہیں ملا پا رہی تھی جی ہاں دوسروں کا حشر بگارنے میں تو تمہارا کوئی جواب نہیں تیمور نے بغور اس کی سم دیکھتے میں تنظیہ انداز میں چوٹ کی تھی سارا نے چونکر اس کی سم دیکھا یہ چوٹ اس کی انا پر لگی تھی وہ بے بلا کر رہ گئی مانا کہ تمہاری نظر میں میں بہت برا ہوں لیکن خیر چھوڑو اس بات کو تم سے اب اتنی ریکویسٹ ہے کہ منصور لارا کی نظر میں مجھے گرایا ہے اب تم ہی ان کے سامنے جا کر میری پوزیشن کلیئر کرو کیونکہ منصور لارا اس دن سے میری سے بہت خفا ہے اور جب تم نے ایسا نہیں کیا تو میں تمہارے ساتھ زبردستی بھی کر سکتا ہوں وہ سارا کو جتا رہا تھا تیمور ایک دم کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس کا لہجہ بہت سنجیدہ تھا میرے ساتھ زبردستی کر رہے ہو اور جنہوں نے اتنا کچھ کر گیا انہیں کچھ نہیں کہو گے سارا کھول کر رہ گئی سانیا خاموش تھی جذباتی ہو کر تم اپنی بہادری کاشف لوگوں کو دکھانے نہ پہن جانا ورنہ کالج میں ایک اور تماشا ہو جائے گا ہر شخص تمہیں میری طرح کا نہیں ملے گا کہ اپنی انسلٹ بھی کروا کر خاموش ہوں یہ اور بات ہے یہ بات دبی ہوئی ہے تو اسے دبی ہی رہنے دو باقی کاشف والوں سے میں خود نمبرٹ لوں گا اوکی اور ہا منصور لارا کے پاس ضرور چلی جانا میری پوزیشن کلیئر کرنا اب تمہارا کام ہے سپارٹ سے انداز میں وہ کہتا ہوا سارا پر ایک گہری نظر ڈا کر لائبریڈی سے باہر نکل گیا تھا دیکھا سارا میں نے کہا تھا نہ تیمور کبھی ایسی گری ہوئی حرکت نہیں کر سکتا سانیا بھی موقع دے کر اسے جتلا رہی تھی سارا کو کوئی جواب سجھائی نہیں دے رہا تھا تو ٹیبل پر سا رکھا بری طرح رونے لگی اس وقت وہ خود کو بہت گیلٹی فل کر رہی تھی تیمور اسے اتنی باتیں سنا کر گیا تھا اور پھر دوسرے دن سارا کی توقعوں کے برعکس کاشف اپنے گروپ سمیت انتہائے تنہائی میں اعترافیں جرم کرتے بڑے آجزانہ اور شرمندانہ انداز میں سارا سے سوری کر کے آئندہ کبھی ایسی شرارت نہ کرنے کا عہد کر کے گیا تھا کیونکہ تیمور ملک انہیں پکڑ چکا تھا اور ان کا راز فاش ہو چکا تھا اسی لئے سارا کے ساتھ آج یہ کاروائی ہوئی تھی اس کے بعد سارا نے بھی اسی دن جا کر منصور ملک کے سامنے تیمور ملک کی پوزیشن کلیر کی تھی ان سے سوری کی تھی اور منصور ملک سچائی جان کا بہت مطمئن اور خوش نظر آ رہے تھے یوں یہ قصہ تو تمام ہوا لیکن تیمور اور سارا کے درمیان ہنوس ایک سرد مہری قائم ہو گئی تھی سانیا نے اسے کئی بار کہا تھا اس واقعے میں جو زیادتی تمہاری طرف سے ہوئی ہے تیمور کے ساتھ تم اس کی معذرت کر لو لیکن سارا نے اسے یہ کہہ کرٹا دیا کہ میں منصور لالا کے سامنے اس کی پوزیشن کلیر کر رہی ہوں اب میں تیمور کے سامنے نہیں جھکوں گی اور اس کے اس جواب پر سانیا خاموش ہو کر رہ گئی تھی انہی گزرتے دنوں میں ان لوگوں کے فائنل ایگزیمز بھی ہو گئے اور یوں وہ لوگ کی مہینوں کے لیے ایک دوسرے سے جدہ ہو گئے لیکن ریزرڈ آنے کے بعد ہاؤس جوپ کے لیے آگے تھے سانیا اور سارا تو ساتھ تھی لیکن تیمور بھی اسی ہاؤسپیٹر میں نظر آ رہا تھا اسے دیکھ سانیا کو تو خوشی ہوئی لیکن سارا بیزار نظر آ رہی تھی اگر سارا کا یہ رویہ تھا تو تیمور بھی ہاؤسپیٹر میں ہر موڑ پر اسے دیکھ کر دانستہ موڑ موڑ جاتا نہ جانے خود کو کیا سمجھتا ہے سارا دل ہی دل میں جل کر رہ جاتی لڑگیوں سے اس کے افیرز میں یہاں بھی کوئی کمی نہیں آئی تھی بلکہ اس ہاؤسپیٹر میں بھی بہت سی لیڈی ڈاکٹر سے دوستیاں گھانٹ چکا تھا ڈاکٹر شرمین جو یہاں سینئر ڈاکٹر تھی آج کل وہ تیمور کے عدد ہر وقت مندلاتی ہوئی نظر آ رہی تھی ایسے میں سارا اس پر ایک تکی سی نظر ڈال کر آگے بڑھ جاتی تھی یہ بھی ایک عام دنوں جیسا دن تھا سارا سرجن آلیف کمال کے کمرے میں کسی کام سے داخل ہوئی تھی سرجن کمال اپنے کمرے میں موجود نہیں تھے وہ واپسی کے لیے پڑھٹی لیکن دو لیکن وہ مشکوک سے نوجوان بڑی تیزی سے اندر داخل ہوئے اور اسے پہلے کہ وہ سنبھل تھی ایک نوجوان نے بڑی تیزی سے اس کے مو پر ہاتھ اور دوسرے نے اس کی کنپٹی پر ریولور اور اسے کھینکچے ہوئے سرجن کمال کی ٹیبل تک لے آئے سارا ابھی تک ان لوگوں کی کاروائی سمجھ نہیں پائی تھی ہمارے خوف کے اس کا پورا وجود کام پر رہا تھا یہ یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ سارا نے ایک جھٹکے سے نوجوان کا ہاتھ اپنے مو سے ہٹاتے ہوئے لرز کی آواز میں استفساد کیا تھا وہ ان دونوں کو پہچان چکی تھی دوسرا نوجوان ہنوز اس کی کنپٹی پر ریولور تانے کھڑا تھا ڈاکٹر روم نمبر گیارہ کا ڈیتھ سیٹیفکیٹ بنا کر دو اور اس میں یہ لکھو کہ اس مریضہ کی موت زہر دینے سے نہیں ہوئی بلکہ موت قدرتی طور پر ہوئی ہے اور اس سیٹیفکیٹ پر تم سرجن عارف کمال کی سٹیمپ بھی لگاؤ گی اور سائن بھی کرو گی اس نوجوان نے سارا کے کنپٹی پر ریولور رکھا ہوا تھا اور غرہ رہا تھا لیکن میں یہ کیسے کروں وہ تو پولیس کیس ہے اور پھر میں کیسے ڈیتھ سیٹیفکیٹ دے دوں یہ کام تو سرجن عارف کمال کا ہے اور جھوٹا ڈیتھ سیٹیفکیٹ وہ بھی تمہیں نہیں دیں گے گو کہ سارا کا ہمارے دہشت کے برا ہاتھ تھا لیکن حمد کر کے وہ بول ہی پڑی کل ہی ان کے ہسپیٹل میں یہ خودکشی کا کیس آیا تھا اور اس کیس کو ہینڈر کرنے والے سرجن عارف کمال تھے ان کی ہیلپ کے لیے سارا بھی ان کے ساتھ تھی لاکھ کوشش کرنے کے باوجود اس لڑکی کو نہیں بچایا جا سکتا تھا کیونکہ اس نے بڑی مقدار میں زہر کھایا تھا یا پھر اسے کھلایا گیا تھا کیس پولیس میں پہنچ چکا تھا اس لیے اب اس لڑکی کے بھائی جھوٹا ڈیتھ سیٹیفکیٹ بنوا کر اپنی عزت بچانا چاہتے تھے اور یہ کام سرجن عارف کمال تو کسی قیمت پر نہیں کرتے اسی انہوں نے سارا کو پکڑا تھا مان دروازہ کھلا اور تیمور اندر داخل ہوا اندر کے سیچویشن دیکھتے ہی اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا وہ لوگ باوجود اپنی ہوشیاری کے دروازے کو لوک لگانا بھول گئے تھے تیمور سارا کے حلق سے ایک چیخ نکلی تھی تیمور کو دیکھ کے اس کے بے جان ہوتے جسم میں جان آ گئی تھی اس نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر آن صبح آتے ہوئے تیمور کو ساری حقیقت بھی آتا دی چھوڑو اسے تیمور اس کے قریب آتے ہوئے گویا غصے میں دھاڑا تھا اس نے سارا کو بازو سے پکڑتے ہوئے اس دونوں کے بیچ سے نکال کر ایک سائٹ پہ کیا تھا ٹھیک ہے پھر تم کرو ہمارا کام ان لوگوں نے اب ڈیوالور اور تیمور ملک پر تان دیا تھا یہ سیچویشن دیکھ کر بھی سارا کی ٹانگیں کامنے لگی تھی لیکن تیمور نے ان کا کام کر دیا تھا یہ جانے بغیر کہ وہ کس مسئبت میں پھنس سکتا ہے تیمور کے ساتھ لگی ڈڑی سہمی سارا بغور سب کچھ دیکھ رہی تھی تیمور ملک جو ہمیشہ اس کے لیے ایک ناپسندیدہ شخص رہا تھا آج اس وقت وہ اسے اپنا محافظ نظر آ رہا تھا لڑس سے دل کے ساتھ سارا نے تیمور کو اکس سے مضبوطی سے تھام رکھا تھا شاید اسے بچنے کے یہ ایک غیر شعوری کوشش تھی کیونکہ وہ لوگ تیمور پر ہنوز ریوالورت آنے کھڑے تھے یہ لو سرٹیفیکیٹ اور یہاں سے فورا نکل جاؤ تیمور نے تمام کاروائی مکمل کر کے غصے میں کہاں تو تیمور کے ساتھ لگی سارا چونکوٹھی کملے سے دونوں نوجوان جا چکے تھے اور وہ دونوں ایک دوسرے کے بے حد نزدیک تھے اور دونوں کے درمیان گہرا سکوت تاری تھا وہ جو کافی دیر سے بے آواز عشق برسا رہی تھی یک لخت تیمور کی پشت پر سر ٹکا کا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی پلی سارا ریلاکس ہو جاؤ اسے پلٹ کا خود کو سارا کی گرف سے آزاد کرتے ہوئے نارمل لہجے میں کہاں اس کے وجود کے لمز نے تیمور کو عجیب سی کیفت میں مبتلا کر دیا تھا تیمور اس سرٹیفیکیٹ بنانے پر تم بھی کسی مشکل میں پھان سکتے ہو آن صبح آتی اور اس کے لیے فکر مند ہوتی سارا تیمور مالک کو کمال حیرت میں مبتلا کر گئی تھی یہ میرا ہائیڈک ہے اوکی تیمور سنجید کی سے کہتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا اس کی زندگی میں آگہی کا ایک نیا در کھل چکا تھا بہت دنوں سے وہ اپنی اس کیفت کو خود بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی لیکن آج اتفاق سے وہ کومن روم میں اکیلا بیٹھا نظر آ گیا اور سارا تنہائی کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتی تھی تیمور مجھے تم سے کچھ کہنا ہے وہ اندر داخل ہوتے ہوئے دھیرے سے گویا ہوئی کیونکہ تیمور اس دن کے بعد سارا کے لیے پھر سے ایک اجنبی بن چکا تھا یعنی پہلے والا تیمور فرمائیے کیسے زحمت کی آپ نے مجھ سے مخاطب ہونے کی تیمور نے اجنبیت سے بھرپور لہجے میں کہتے ہوئے باغور اس کی سمجھ دیکھا مہرون کلر کے سادہ سے سوٹ کے اوپر وائٹ آور آل پہنے وہ انتہا کی حسین لگ رہی تھی اور کسی بھی زاہد بندے کا احمان متزلزل کر سکتی تھی اصل میں جو کچھ تم نے اس دن میرے لیے کیا تھا میں اس کا تھانکس کہنے آئی ہوں وہ اپنے نارمل لہجے میں کہتی کچھ جھجک رہی تھی تیمور مالک کو ایک شوق لگا تھا سارا جلال اسے تھانکس کہنے آئی تھی وہ خاموش تھا لیکن نظریں سارا کے چہرے کا تواف کر رہی تھی سارا نے اس کی خاموشی پر پلکیں اٹھائیں تھی وہ اس کی سمت دیکھ رہا تھا سارا نے کچھ نرویس ہوتے پلکیں جھگا لی سارا جلال اگر اس دن تمہارے جگہ وہاں کوئی اور لڑکی ہوتی تب ہی میرا یہی رد عمل ہوتا اور دوسری بات یہ کہ میں نے سرجن عالف کمال کے روم میں تمہیں بھی جاتے دیکھ لیا تھا اور ان دونوں نوجوانوں کو بھی تمہارے پیچھے جاتے دیکھ لیا تھا کسی انہونی کے شک نے ہی مجھے تم تک جانے کا اشارہ کیا تھا تیمور کی ہموشی گہری سنجید کی میں ٹو بھی ہوئی تھی تمہارا بہت شکریہ تیمور لیکن میں تم سے تمام پچھلی باتوں اور اپنے روئیوں کی بھی سوری کرتی ہوں سارا کے لہجے میں شرمندگی کی جھلک نمائی تھی تمہیں احساس ہو گیا بہت ہے اور حیرت بھی ہے تیمور انتہائی تلخ ہوتے ہوئے گویا اس کا تمسخر اڑھا رہا تھا تیمور سارا گو اس کا لب و لہجہ سن کر بے حد سب کی محسوس ہوئی تھی یہ وہ تیمور مالک تو نہیں تھا جو اس دن اس کا محافظ بن کر کھڑا تھا سارا جلال نہ تو مجھے تمہارے تھینکس کی ضرورت ہے اور نہ ہی سوری کی تیمور اپنا لہجہ تھوڑا سا کرخت کرتے ہوئے کہنے لگا کامن روم سے باہر نکل گیا سارا تو اپنی جگہ سن کھڑی رہ گئی اتنی توہین اتنی تظلیل اس کا خوبصورت چہرہ سرخ ہو گیا یہ تمہیں کیا ہوا چہرہ کیوں سرخ ٹوماتر کی طرح ہوا ہے سانیہ اس کے قریب کھڑے اس تفسار کر رہی تھی اور سارا کو خبر ہی نہ ہوئی کہ وہ کب اندر داخل ہوئی ہے سانیہ سے وہ کچھ چھپا نہیں سکتی تھی اسے روتے روتے منوان سارا کے ساتھ سنا ڈالا ہائیں سانیہ اس کا آیا پلٹ پر انگشت بدندہ ہوئی تھی بتاؤ میں نے کچھ غلط کیا اوپر سے محصوف میں انسلٹ کر گئے ہیں سارا نے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا اس دن کے واقعے کی مناسبت سے تم نے کچھ غلطوں نہیں کیا اور تیمور کو بھی ایسا رسپونس نہیں دینا چاہیے تھا لیکن ایک بات تو مجھے بتاؤ یہ بیٹھے بٹھائے تمہارے دل میں تیمور ملک کے لیے نرم گوشہ کہاں سے پیدا ہو گیا سانیہ نے اسے بڑی جانشتی ہوئی نظروں سے دیکھا تھا وہ بس سارا بے رب سے ہوئی تھی اس سے نظریں چرا گئی یہی بات تو تھی جو اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اور بس دل تھا کہ وہ دل کی ہی مانتی جا رہی تھی اس دن بھی ان لوگوں کی ڈیوٹی آف ہونے والی تھی کہ سارا کسی محریض کی فائل لے کر ڈاکٹر شرمین کے روم میں داخل ہوئی لیکن وہاں ڈاکٹر شرمین کی بجائے تیمور کو بیٹھا دیکھ کر اسے ایک جلن کا احساس ہوا تھا آج کل وہ کچھ اسی طرح کی کیفے سے گزر رہی تھی تیمور کے ساتھ کسی آلٹ کی کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی اور دوسری طرف تیمور نے اس کی آمد کا کوئی نوٹس نہیں لیا تھا بلکہ وہ ڈاکٹر شرمین کی تصفیروں کے آلبم سے دل بہر آ رہا تھا سارا نے یہ دیکھا تو اس کے تلووں سے لگی اور سر پر بجی اس نے ہاتھوں میں پکڑے فائل تقریباً تیمور کے مو پر مارے تھی اسے شدید غصہ آ رہا تھا یہ کیا بتتمیزی ہے فائل سے پیپر نکل کر میز پر ادھر ادھر بکھر گئے تھے تیمور نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا تم کونسا تمیز والا کام کر رہے ہو اور چوڑیل تمہارے سامنے نہیں ہے تو تم اس کی تصویروں سے دل پہلا رہے ہو سارا گویا بھڑا کوٹھی تھی سارا تم حد سے بہر رہی ہو تیمور ایل بم میز پر پٹک کر بڑے جارہانہ انداز میں اس کی طرف بڑھا تھا اور تیمور کو اپنی سم بڑھتے دے کر اس کو ایک دم ہوش آیا اس کی سرسم کی کیفت میں وہ دیوار سے جا لگی تم ہوتی کون ہو میری ذاتیات میں دخل دینے والی اسے گھورتے ہوئے تیمور نے دونوں ہاتھ دیوار پر رکھ کر اس کا راستہ روک دیا تھا چھوڑو میرا راستہ سیاہ جین اور وائی شرٹ میں وہ اس کے بے حد نزدیک کھڑا تھا اتنا کہ اس کی سانسوں کی مہک سارا کو چھو رہی تھی اور وہ بری طرح نروس ہو رہی تھی سارا اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک تم مجھے وجہ نہیں بتاؤگی تیمور گویا غرائیہ تھا کیا تمہاری شرافت کو یہ زیب دیتا ہے کہ تم آئے دن ایک نئی لڑکی سے افیر چلاو اس کے جذبات سے کھیلو سارا بے خوف ہوتے ہوئے فنکاری تھی تو تمہیں یہ تکلیف ہے کہ اب تک میں نے تم سے کیوں نہیں افیر چلایا تیمور کا لہجہ تنزیہ تھا میں لانت پھیجتی ہوں تمہارے تمام افیر پر ہٹو سامنے سے سارا باز ظاہر گرجی تھی لیکن تیمور کے تیور دیکھ کے وہ دل ہی دل میں بہت زیادہ گھبرا رہی تھی سارا جلال بہت مکروض ہو تم میری چاہوں تو اسی وقت تمام کا رسول سمیت تم سے وصول کر سکتا ہوں تیمور کا لہجہ سخت لیکن مانی خیص تھا کیا بکواس کر رہے ہو تم میں اپنی جان دے دوں گی سارا تو پوری جان سے کام پٹھی تھی اور یک لخت وہ اپنے ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اس وقت وہی واقعی تیمور سے خوفزتہ لگ رہی تھی تو یہ جان مجھے دے دو بہت سنبھال کر رکھوں گا تیمور کے لبو لہجے میں ایک نرمی ایک لگاوٹ اتر آئی تھی لیکن دیوار پر دونوں ہاتھ ہنوز جمعے ہوئے کھڑا تھا سارا کو اس کا لہجہ چونکا گیا تھا لیکن وہ ہنوز آنسو بہا رہی تھی میری بات سنو سارا اگر میری محبت نے تمہیں پگلا ہی دیا ہے تو پھر یہ انہ کی دیوار کیسی میں بھی اسی طرح سلک رہا ہوں تمہارے پیار میں جس طرح تم سارا میری محبتیں سچی ہیں آخر تمہیں یقین کیوں نہیں آتا سارا اپنا رونا دھونا بھول کر چہرے سے دونوں ہاتھ ہٹائے تحیر بھرے انداز میں تیمور کی سمت دیکھنے لگی میں سچ کہہ رہا ہوں مجھے اور خود کو اس کشمکش سے نکال لو ڈرتی کیوں ہوں اکرارے محبت سے میں تمہیں شدتوں سے چاہتا ہوں آج سے نہیں بلکہ شعور کی منزلوں پر پہنچتے ہی دیر نے صرف اور صرف تمہارا ساتھ مانگا ہے تیمور نے آج اپنا دیر اس کے سامنے کھل کر رکھ دیا میں کیوں کوئی محبت محبت نہیں کرتی اس کے بے باگ اظہار پر سارا سرخ ہو گئی دیر کے دھڑکنوں میں گھویا سرزش سی ہوئی تھی لہروں کا طفان آ گیا تھا وہ اس سے نظریں چھوڑا رہی تھی تو پھر ٹھیک ہے بزرہ میری آنکھوں میں دیکھ کے یہ بات کہو سے ہٹائے اس کے لیے راستہ چھوڑ دیا اب اتنا بھی نہ آزماؤ تیمور وہ خطور لگائے ضبط کے پہرے توڑ کر یک لخ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر ایک بار پھر دھوان دھا رونے لگی یہ آنسو اس کے اعتراف کے تھے ہاں وہ بھی تو تیمور سے محبت کرتی تھی بس یار اب کچھ نہ کہو تیمور کے سامنے آسائرہ کا ایک نیا اور خوبصورت روپ آیا تھا اس کے ڈھکے چھپے انداز کا اعتراف محبت تیمور کی روح کو سرشار کر گیا تھا میرے دل کے تم پہلی اور آخری آرزو ہو سارا اس کے قریب کھڑا تیمور سرگوشی کر رہا تھا اگر اتنا چاہتے ہو مجھے تو پھر یہ دھیر سارے افیرز کیوں چلا رہے تھے تم سارا نے چہرے سے ہاتھ ہٹ آتے ہوئے شکوا کیا تھا وہ سب تم تک پہنچنے کے مہرے تھے مجھے معلوم تھا کہ تم کوئی عام لڑکی نہیں ہو تیمور نے اسے گہری شک نگاہوں سے دیکھا تا سارا لا جواب ہو گئی تھی وہ شرما کر کمرے سے باہر نکل گئی اور تیمور کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس نے کوئی مہا سر کر لیا ہو وہ کھل کر مسکرائی تھا لیکن اس کی آنکھوں میں کسی گہری سوچ کا عکس تھا وہ دونوں ایک دوسرے کی محبت پا کر بہا خوش تھے سانیا تو باقاعدہ ان دونوں کی کلاس نے لی تھی بقول اس کے تم دونوں بچپن سے ایک دوسرے کی محبت میں گرفت آتے خوام ہو اور دوسروں کو باغل بناتے رہے ہاؤ جب ختم ہوتے ہی تیمور نے اسے کہا تھا کہ وہ چند دنوں میں پرپوزل آ جائے گا سارا بہت خوش تھی پھر سارا کی خوشی میں اس وقت اور زیادہ اضافہ ہو گیا جب سامیہ نے اسے مانی خیز مسکراہت سمیت اطلاع پہنچائی کہ انکر مقبول کے گھر سے تمہارے لیے پرپوزل آیا ہے سامیہ کی بات سن کر سارا نے شرما کا سر جھکا لیا تھا اور سامیہ کے لیے اس کا یہ انداز رضا مندی کا تھا اور یوں چند دنوں بعد مقبول ملک کے گھر سے سارا کے لیے پرپوزل آیا لیکن وہ پرپوزل تیمور ملک کا نہیں بلکہ منصور ملک کا تھا مقبول ملک اپنی بیگم بڑے بیٹے محمود ملک اور بہو رابیہ کے ساتھ پرپوزل لے کر آئے تھے شادی کی تاریخ ایک ماہ بات کی رکھی گئی تھی اس وقت ان لوگوں نے صرف سارا کو انگوٹھی پہنانے کے خواہش کی تھی رسم کے طور پر اس کے لیے سامیہ سارا کو حلقہ پھلکہ تیار کر کے ٹرائنگ ڈروم میں لے آئی تھی شنواتی لجاتی سارا ان کے درمیان بیٹھی تھی اس ماہ سے بے خبر کہ اسے تیمور ملک کی بجائے منصور ملک کے ساتھ منصوب کیا جا رہا تھا خبر تو اسے اس وقت ہوئی جب بیجی نے اسے ہیرے کی انگوٹھی پہنا کا بلند آواز میں دعائیں دیں اللہ تعالیٰ میرے منصور اور سارا کی جوڑی سلامت رکھے منصور ملک بہت خوش قسمت ہو جسے تم جیسی جیون ساتھی مل رہی ہے رابعہ بھابی اسے مٹھائی کھلاتے ہوئے کہہ رہی تھی اور مٹھائی گویا سارا حلق اٹک گئی تھی اس کی سماعتیں کیا سن رہی تھی اسے تیمور کی وجہ منصور کے ساتھ کیوں منصور کیا جا رہا تھا الہی یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا اس وقت میں شور مچا سکتی ہوں بھابی نے تو مجھے کہا تھا کہ انکر مقبول اپنی بیٹے کا پرپوزل تمہارے لیے لارہے ہیں کس بیٹے کا پرپوزل لارہے ہیں نہ بھابی نے پوچھا اور نہ بتایا اور نہ ہی میں نے ان سے پوچھا اور پوچھتی بھی کیوں کل تو تیمور نے مجھے سے فون پر بات ہوئی تھی اس کی محبت بھری باتوں میں تو کوئی انہونی کا شائبہ بھی نہیں تھا تو پھر کہاں گربڑ ہوئی اس کے آس پاس بیٹھے افراد ایک دوسرے کا مبارک بات دے رہے تھے اور وہ پتھر کی مورتی بنی سب سوچ رہی تھی پھر دوپہر کے کھانے کے بعد اس کی سسرات ساہیوات کے لیے جانے کے لیے نکل کھڑے ہوئے سارا کی اس وقت حالت تھی یہ تو وہی جانتی تھی اس کے لفظ صرف چکے تھے وہ تیمور ملک سے اصل بات جاننے کے بغیر فیر حال ملک سے کوئی بات نہیں نکالنا چاہتی تھی اور منصور تیمور ادھر ملک خانس میں ہی تھی لہٰذا سارا بے چین ہوتے دل کے ساتھ سارا معاملہ دوسرے دن پر ملتبی کر دیا تھا کیونکہ تیمور نے اپنا موبائل آف کر رکھا تھا اور گھر میں وہ فون نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہاں منصور ملک کی موجودگی لازم تھے دوسرے دن موقع دیکھ کے سارا ملک خانس پہنچ گئی تیمور فیر حال لاؤنج میں کھڑا کہیں فون کرنے میں مصروف تھا فون رکھا وہ پلٹا تو سامنے سارا تھی اسے دیکھ کے وہ بری طرح تھٹکا تھا تم یہاں سارا کو اپنے سامنے دیکھ کر اس نے خود کو بہ مشکل سنبھالا تھا کیوں میں یہاں نہیں آسکتی جانتے ہو میں کل کس ٹینشن سے گزری ہوں اور اوپر سے تم نے اپنا سیل بھی بند کیا ہوا ہے میں نے فیلہا گھر میں اس بارے میں کسی سے ذکر نہیں کیا کیا تم اتنی بے خبر ہو کہ یہاں بیٹھے ہو وہاں مجھے تمہارے بجائے منصور لالا قصہ منصور کر دیا ہے سارا انتہائی پریشانی میں ایک سانس میں سارا قصہ سنا گئے معلوم ہے مجھے تیمور کا اعتمینات قابل دیتا کیا سارا کے سر پر گویا بام پھٹا تھا اس کی آنکھیں مارے حیرت کی کھلی کی کھلی رہ گئیں ہاں یہ تو شکر کرو کہ میرے گھر سے تمہارے لئے منصور لالا کا پروپوزر آ گیا ورنہ تم انتظار ہی کرتی رہ جاتی تیمور کا لہجہ انتہائی تحقیر امیس تھا تیمور سارا کی ضربان لڑکڑائی تھی اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا میری بات غور سے سنو سارا جلال مجھے نہ تم سے کل محبت تھی اور نہ آج ہے تم وہ لڑکی ہو جس نے قدم قدم پر میری تزدیر میری توہین کی ہے منصور لالا کی نظروں میں مجھے گرایا لہٰذا اتنا سب کچھ ہونے کے بعد میں تم اپنی محبت میں گرفتار کرنا میری زد بن چکا تھا تم جیسے لڑکی سے محبت اور شادی کرنا میرا دماغ خراب نہیں ہوا مجھے تم سے نفرت ہے مجھے تم سے اپنا بدلہ لینا تھا وہ میں نے لے لیا اب یہ انکل اور اباجی کی دوستی ہے جو تم منصور لالا کے ساتھ منصوب ہو گئی خواہ مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں مور ملک سارا کی تضحیق کرتے اس کے سینے پر نشتر پر نشتر چلا رہا تھا تم نے مجھ سے بھتلا لیا گم سمسی کیفت میں کھڑی سارا تصدیق کرتے با مشکل بول پائی تھی اسے اپنے سامنے کھڑے تیمور ایک اجنبی کی صورت میں نظر آ رہا تھا اتنا تو میرا حق ہے تیمور اس کی سم تنزیہ مسکراہت اچھا لی تھی یہ تیمور تم کیا کہہ رہے ہو سارا ایک بے یقینی کے عالم میں اس کی سم دیکھ رہی تھی مجھے تم سے نفرت ہے سارا جلال نفرت ہے اور کتنی بار کہوں تیمور کا لہجہ پتھر تھا نفرت سارا زیرے لب بڑھ بڑھائی تھی ایک لفظ نے اس کی ہستی کو مٹا دیا تھا وہ پھوٹ پھوٹ کر اتنی شدتوں سے روئی کہ کوئی غیر بھی اسے دیکھ لیتا تو یقیناً اسے بھی ترس آ جاتا تیمور منصور ملک بری طرح اسے میں تھاڑے تھے وہ کافی دیسے دروازے کی آر میں کھڑے ان دونوں کی باتیں سن رہے تھے اور اب وہ ان دونوں کے سامنے کھڑے تھے بہت خوب تیمور بہت خوب ایک لڑکی کی محبت کا خوب مزاق اڑایا ہے اسے بدلہ لے رہے ہو یہی ہے تمہاری مردانگی تف ہے تم پر منصور ملک نے روتی بھی لگتی اور قدر سہمی ہوئی سارا جو وہ منصور ملک کی غیر متوقع آمد پر ہوئی تھی پر ایک نظر ڈاکا اشتعال بھڑکتے ہوئے کھینچ کا تماشا تیمور کے موپر دے مارا سارا تو ان دونوں بھائیوں کے بھیج سے بڑی تیزی سے باہر نکلی تھی اور اس صورتحال میں تیمور فکر چہرہ لیے نظرین چکائے منصور ملک کے سامنے کھڑا تھا اس کے پاس اپنی صفائی پیش کرنے کا کوئی الفاظ باقی نہیں رہے تھے بلکہ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ آج منصور لالہ آفیس سے اتنی جلدی کیسے آگے دو دن ہوئے تھے اس کی شادی کی ڈیٹ فکس ہوئے لیکن اس کے چہرے پہ خوشی نام کی کوئی چیز ظاہر ہی نہیں ہو رہی تھی بلکہ پریشانی اور استراب کی چھاپ ہمہ وقت دکھائی دے رہی تھی سمیہ بغور نوٹ کر رہی تھی سارا گوڑیاں تم کچھ پریشان دکھائی دے رہی ہو آخر تیسے دن سمیہ نے اسے پکڑ ہی لیا نہیں پھابی سارا نے چونکر بمشکل اپنے لہجے کو بشش بنایا تھا دو سالہ سمیر کو ان کی گوھ سے لیتے خود اس پہ مگن کر لیا تھا سمیہ نے دوبارہ اس افسار کرنا مناسب نہیں سمجھا لیکن اس کے خوبصورت چہرے کی اداسی کو بغور محسوس کیا تھا مان اس وقت گاڑی کے ہارن کی آواز آئی اور چند لمحوں میں بابا جان اور بلال احمد بلاند آواز میں سلام کرتے لیونگ روم میں داخل ہوئے تھے دونوں باپ بیٹا آج آفیس سے اکٹھے آئے تھے ورنہ بابا جان پہلے آ جاتے ہیں اور بلال احمد اکثر تین بجے گھر آتے ان لوگوں کی آمد پر سارا قدر سکون کا سانس لیا تھا ورنہ سمیہ سے اس سے اندیشہ تھا کہ کہیں وہ کچھ اور نہ پوچھ بیٹھیں سمیہ بیٹے شام میں میرے کچھ مہمان آ رہے ہیں بہت اچھی ڈینر کا انتظام کر لینا بابا نے سارا کے سراپے کو باغور دیکھا انہیں اپنی پیاری بیٹی بہت مجھائی ہوئی لگ رہی تھی کتنے لوگ ہوں گے بابا جان سمیہ بھی ان کی جانب پوری متوجہ ہو گئی تھی یہی کوئی پانچ چھے افراد ہوں گے بابا جان انہیں کہہ کر اپنے کملے کی جانب بڑھ گئے سارا بھی سمیہ کو گود میں اٹھائے وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی اور بلال احمد سمیہ کے ساتھ آنے والے مہمانوں کے بعدے میں سرگوشیوں میں گفتگو کرنے لگے شام کو سمیہ نے اس کے بیٹروم میں بڑی تیزی سے داخل ہوئی ہاتھ میں آفائی چادر تھام رکھی ہوئی تھی جو آتے ہی اس کے سر پر اڑا دی پھر ایک کرسی بھی اس کے بیٹ کے نزدیک کر دی تھی بابی یہ سب کیا ہو رہا ہے سارا یہ تمام کاروائی دیکھ کے بری طرح سٹ پٹا گئی تمہارا نکاح ہو رہا ہے سمیہ نے مختصرا کہتے ہوئے اس کے سر پر چادر کا ذرا سا گھونگر نکالا اور اس کے قریب ہی بیٹھ کر گئی یا اللہ اب کونسی آفر ٹوٹ پڑی ہے جو کام ایک ماہ بعد ہونا تھا وہ اتنی جلدی کیوں ہو رہا ہے منسوس صاحب بھی کہیں بھاگی تو نہیں جا رہی تھی دل ہی دل میں سوچتے ہوئے وہ ان سے گویا ہوئی تھی اور آگ سی لگ گئی تھی بھائی جان مان بلال احمد کندر داخل ہوتے دیکھ کے وہ رو پڑی روتی نہیں گڑیاں سب کچھ تمہاری مرضی کے مطابق ہو رہا ہے بلال احمد نے اس کے قریب آ کر شانے پر اس کو تھپکی دی گویا یہ بھی ایک تسلیق کا انداز تھا میری مرضی زلی لب بڑھاتی سارا اسی جملے کو سوچتے جالے ہی تھی آئیے جناب پھر بلال احمد نے آگے بڑھ کر اس کے بیٹروم کا دروازہ کھولا تھا اور بلال احمد کی آواز پر سارا نے دروازے کی سمت دیکھا اس کے بابا جان کے ساتھ چند مرد حضرات اندر داخل ہوئے تھے بابا اس کے دائیں جانب آ کر بیٹھ گئے تھے اور اس کے سامنے رکھی کرسی پر قاضی صاحب برجوان ہو گئے تھے سارا کی تمام حصیات بیردار ہو گئی تھی بیٹی سارا بن جلال احمد تیمور ملک بن مقبول ملک کی نکاح میں دیا جارہا ہے قبول ہے تیمور ملک تیمور ملک اس نام کے بازگشت سارا کی ساماتوں میں کسی ہتھوڑے کی طرح لگی تھی اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ابھی بے ہوش ہو جائے گی یہ منصور ملک کے بجائے یہاں تیمور ملک کہاں سے آ گیا ہاں منصور ملک نے اس دن سارا تماشاں دیکھ لیا تھا اور یقیناً انہی کے کہنے پر یہ شخص راضی ہوا ہے اور یہ میرے بڑوں کو کیا ہو گیا ہے وہ سچ چاند چکے ہیں یا انہیں ابھی بھی اندھیرے میں رکھا گیا ہے بولو سارا بابا جان نے اس کی شانے پر ہاتھ رکھ کر بڑی نرمی سے کہا تھا لیکن سارا ٹس سے مس نہ ہوئی وہ بلکل برف کی مانے تھنڈی ہو رہی تھی اس کی بائی جانی بیٹھیں سمیہ نے اس کی تھنڈی کا لائت تھام کر محسوس کیا تھا سارا بولو گوڑیاں کچھ فاسے پر کھڑے بلال احمد نے بھی ٹیک کر سرگوشی کی تھی لیکن وہ اس وقت پتھر کی ہو چکی تھی بلال احمد اور بابا جان نے بیعا ایک دوسرے کو دیکھا تھا یہی تو سارا کی مرضی تھی پھر یہ خاموش کیسی دونوں باب بیٹی کی انکھوں میں یہی سوال اٹھ رہا تھا محول میں ایک مانی خیص خاموشی چھا گئی تھی بولو بیٹی قاضی صاحب اس بار بلند آواز میں سارا سے مخاطب تھے یک لکھ وہ اپنی سوچوں سے باہر آگے کیا میں اس شخص کے لئے ہاں کہہ دوں جس نے میری محبت میری اعتماد اور بھروسے کے پرخشے اڑا دیئے ہیں لیکن میری نا اس وقت بھری محفل میں میری اپنوں کا سر ہمیشہ کے لئے جھکا دے گی وہ ہاں نا کے فیسے میں کھڑی تھی ہاں بولو سارا بیٹے اس بابا جان کا لہجہ کافی سخت تھا جی سارا کے چادر میں چھپے سر میں ہلکی سی جنبش ہوئی تھی آخر اسے بابا کا مان رکھنا پڑا اور ان کی عذر کا مان رکھتے ہوئے وہ خود لہو لہان ہو چکی تھی قاضی صاحب نے اس سے تین بار اقرار کروا کے نکاح نامے پر سائن کروائے کمرے میں مبارک بات کا تبادلہ ہوا تمام کاروائی مکمل ہونے کے بعد مرد حضرات باہر نکل گئے اور سارا بے اختیار ہو کر سمیہ کے سینے سے لڑ کر بری طرح رونے لگی سارا اس طرح نہیں روتے دیکھو سب ٹھیک ہو گیا ہے خوام خواہ تم خاموش رہی اور کچھ غلطی ہم سے بھی ہوئی کہ تمہیں یہ تو بتایا دیا کہ انکر مقبول کے گھر سے تمہارے لئے پرپوزل آ رہا ہے لیکن یہ نہیں بتایا کہ ان کی کس بیٹے کا پگلی تم ہی ہمیں ابنا بتا دیتی ہم تو تمہاری خاموشی کو تمہاری رضا مندی سمجھ بیٹھے تھے اسے سینے سے لگائے سمیہ اپنے خیال کا اظہار کرتے کچھ توقف کے لئے خاموش ہوئی ہائے بھابی مجھے کیا معلوم کہ اس گھر سے میرے لئے تیمور کی بجائے منصور کا پرپوزل آ رہا ہے اس کا دل ماتم کر اٹھا تھا یہ تو منصور بھائی نے تیمور کے دل کی بات نہ جانے کیسے جان لی اور انہوں نے فوراں تمہارے پرپوزل سے انکار کر دیا پرسو انکر مقبول بابا جان کے پاس آفیس آئے تھے اور بے حد معذرت کے ساتھ انہوں نے بابا جان کو بتایا کہ منصور بھائی کا پرپوزل تمہارے لئے وہ اپنے طور پر لائے تھے لیکن جب کہ وہ اصل معاملہ جان گے تو پھر دوبارہ تیمور کے لئے انہوں نے تمہارا پرپوزل مانگ دیا اب ظاہر ہے تم اور تیمور ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو تو بابا جان کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا انہوں نے انکر مقبول کو کہہ دیا کہ مجھے منصور بھی عزیز ہے اور تیمور چونکہ میری بیٹی کی پسند ہے تو وہ بھی مجھے پیارا ہے بلال نے آج دوپہل میں ہی مجھے سارا قصہ سنایا تھا اور تمہیں اینڈ ٹائم پر بتانے کا سب کا مشترکہ فیصلہ تھا تاکہ تمہیں سرپرائز دیا جائیں میں جانتی ہوں اس وقت تم شوق کی کیفی سے گزر رہی ہو لیکن یہ تو شکر کرو کہ معاملہ پہلے مقام پر ہی سلج گیا ورنہ ادھر تیمور بڑے بھائی کے احترام میں خاموش رہتا ادھر تم ہمارے احترام میں خاموش رہتی اور سارے کام الٹ ہو جاتے میں تو خدا کا شکر ادا کرتی ہوں لاکھ لاکھ بار کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا بھابی آپ کو کیسے بتاؤں کہ یہ معاملہ کس نے سلجھایا ہے کاش منصور نے اس دن ہماری باتیں نہ سنی ہوتی تو آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا نصیب ہوتا سامیہ کے سینے سے لگی آنسو بہاتے وہ مسلسل سوچ رہی تھی پھر نکاح کے ایک ہفتے کے بعد تیمور ملک سپیشلائزیشن کے لیے نیو ریوک روانہ ہو گئے سپیشلائزیشن کا ذکر اس نے ہاؤس جوپ کے دوران سارا سے بھی کیا تھا وہ بھی راضی تھی اور یہ کام اس کا دو تین ماہ میں ہونا تھا وہ تیمور نے مقبول ملک کے اسر و رسوک کی وجہ سے بہت جلد کروا دیا اس ایک ہفتے کے دوران تیمور نے سارا سے کوئی ٹیلیفونک رابطہ نہیں کیا اور سارا کی حالت بھی تو ایسی تھی کہ وہ اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی تھی فیلحال تو وہ اپنا دوپ کسی سے بھی نہیں کہہ سکتی تھی کیونکہ سانیا بھی آج کل اپنی بہن کے پاس شاجہ گئی ہوئی تھی پھر اسی مہینے کے اندر منصور ملک کی شادی اپنی قزن شمائل سے تیپ آ گئی شادی پر ان کا پورا گھر انمائٹڈ تھا لہٰذا سب لوگوں کے ساتھ سارا بھی ساہی وال جانا پڑا حویلی میں سارا کا استقبال دھیروں محبتوں اور چاہتوں کے ساتھ ہوا آخر اب وہ اس حویلی کی بہو تھی اور یہ اتفاق تھا کہ منصور ملک سے اس کی ملاقات تنہائی میں ہوگی وہ اپنے بیٹ روم میں داخل ہو رہے تھے جب سارا ان کے سامنے آگئے اسلام علیکم کیسی ہیں سارا انہوں نے سلام کرتے اس کا حال احوال پوشے میں پہل کی تھی کیسا ہونا چاہیے مجھے سارا کے لہجے میں افسردگی تھی میں آپ کی کیفیت سمجھ سکتا ہوں منصور دانستہ خاموش ہو گئے تھے آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کیا منصور لالا اس کے لہجے میں گہرا دکھ اور شکوا تھا دیکھو سارا میں کبھی بھی اس لڑکی کو نہیں اپنا سکتا جو میرے بھائی سے محبت کرتی تھی سارا آپ مجھے بتائیں کیا آپ میرے ساتھ خوش رہ سکتی تھی منصور ملک اسے بے حد سنجیدگی سے استفسار کر رہے تھے لیکن آپ کا بھائی تو مجھ سے محبت ہی نہیں کرتا تھا اس نے تو مجھ سے بدلہ لیا تھا پھر آپ نے اس معاملے میں آگے کیوں اس کو بڑھنے دیا سارا بے حد آزردگی سے گویا ہوئی سارا تیمون نے ایک امزور لڑکی سے بدلہ لیا تھا وہ اپنی بیوی سے کبھی نہیں لے سکتا اس کی رگوں میں غیرت مند خاندان کا خون دوڑا ہا ہے آپ یقین کریں میں نے اس کے کسی ایپ پر پردہ نہیں ڈالا اببا جی بے جی بلکہ پورے گھر والوں کے سامنے اس کے تمام راز فاش کر دیئے ہیں یہ ہم سب لوگ گھر والوں کا مشترکہ فیصلہ تھا کہ جس لڑکی کے ساتھ اس نے یہ کھیل کھیلا ہے اسی کو اسی عزت اور مان دینا پڑے گی اور اس معاملے میں ہم سب آپ کے بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ نے خاموش رہ کر ہمارا بھرم رکھا انکل جلال اور اببا جی کی دوستی کو ٹوٹنے سے بچایا باقی تیمور کی غلطی نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا تھا منصور بے حد شرمندہ نظر آ رہے تھے سارا ایک گہرہ سانس دے کے سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی وہ منصور کی وضاحت کے بعد کسی بحث کے موٹ میں نہیں تھی کسپر نے جو کھیل اس کے ساتھ کھیلا اسے سارا کو تنہا ہی کھیلنا تھا پھر منصور کی شادی اور ولیمے کی دعوت اٹینڈ کر کے سارا کی فیملی بھی لاہور واپس آ گئی اور دوسرے دن سانیہ نے اچانک آ کر سارا کو سرپرائز دیا تھا اتفاق سے سامیہ اس وقت مارکٹ گئی ہوئی تھی سارا گھر میں تنہا تھی جو ڈیڑھ ماں سے گھٹ گھٹ کر رو رہی تھی آہ سانیہ کے گلے لگ کر تمام حقیقت بتاتے کھل کر روئی تھی اور دوسری طرف سانیہ ستمے سے یہ سب کو سن رہی تھی تیمور ملک بدلے کی آگ میں اس حد تک گر جائے گا یہ تو میرے وہمہ گمان میں بھی نہیں تھا سارا کو تسلیہ دیتے ہیں سانیہ بھی افسورتہ ہو گئی تھی اس کے دل پر ایک بہت سا آگرہ تھا بھوکس سارا کے دل کی دنیا اجڑ گئی تھی لیکن دنیا داری نبھانے کو اس نے خود پر مسنوی خال چڑھا لیا تھا پھر سانیہ کے ساتھ اس نے بھی پریکٹس شروع کر دی دونوں کو ایک ہی ہسپٹل میں جاب مل گئی تھی اس دوران سانیہ کی شادی ہو گئی یوں وقت نے چار سالوں کا سفر تیہ کیا تھا سانیہ ایک بیٹی کی ماں بن گئی تھی سامیہ بھی دوسرے بچے کی ماں بن چکی تھی اس کے علاوہ منصور ملک بھی دو بچوں کے باپ بن چکے تھی ان کی پوسٹنگ آج کر اسلام آباد میں تھی ان چار سالوں میں تیمور ملک کا سارا کے گھر والوں سے ٹیلی فونک رابطہ بھی رہا تھا لیکن سارا کو کبھی اس نے فون کرنے کی کوشش نہیں کی تھی سرجن مظہر علی شاہ کی جرمنی ریوانگی کے بعد آج تیمور ملک نے ہسپٹل کا بقائدہ چارج سوال لیا تھا تمام سرجن اور ڈاکٹر سے اس کا تعریف دو دن پہلے ہی ہو چکا تھا اسی کسی بھی تردد کے بغیر ہسپٹل کا روٹین ورک پہلے کی طرح جاری تھا وہ سارا کا شدت سے منتظر تھا لیکن ڈیوٹی ٹائم گزر چکا تھا اور وہ ابھی تک نہیں آئی تھی سانیہ سے بھی اس کی ملاقات ہوئی تھی لیکن اس کے سپارٹ رویہ نے تیمور کو اس تفسار کرنے سے روک دیا تھا راؤن لے کر وہ ابھی اپنے کمرے میں داخل ہوا تھا ریوالونگ چیئر پر ریلیکس انداز میں بیٹھا اور سارا کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ مان بغیر دستک دیئے وہ اس کے روم میں داخل ہوئی تھی تیمور مالک پہلے تو بری تھا چونکا بے ساختہ گھنی مونچوں سے اس کے خون چھلکاتے ہونٹ مسکرائے تھے لیکن اس مسکرائے تھے لیکن اس مسکرائے تھے تیمور نے اپنے ہونٹوں میں دوا لیا تھا کیونکہ سامنے کھڑے فریق کی تیور خطرناک تھے یہ میرا ریزائن ہے سارا نے سنجید کی سے کہتے ہوئے اپنے ہینڈ بیک سے ایک سفید لفافہ نکال کر اس کی شیشے کی ٹیبل پر رکھا تھا کیوں وہ اندر سے بری طرح ٹھٹکا تھا لیکن بظاہر پر سکون دکھائی دے رہا تھا کیونکہ جہاں تم ہوگے وہاں میں کام نہیں کروں گی سارا کا لہجہ دو ٹوک تھا لیکن ہمیں تو ساری زندگی ساتھ گزارنی ہے یہ بادشاہ تم بھول رہی ہو تیمور کی بات مانی خیز تھی وہ چیہ سے اٹھا اور اس کے نزدیک آکھڑا ہوا یہ تمہاری خوش فہمی ہے میں آج تک تمہارے ساتھ ہونے والی وہ آخری ملاقات نہیں بھولی جس نے میرے وجود کے پرخشیں اڑا دیئے تھے اور تم ہو کے زندگی ساتھ گزارنی کی بات کر رہے ہو سارا اپنی زندگی کا وہ عظیم دکھ کیسے بھول سکتی تھی تلخ ہوتے اس نے تیمور کا تمسخر اڑایا تھا لیکن مجھے تو بزرگوں کا فیصہ نبھانا ہے اور ویسے بھی ہماری ساتھ پشتوں میں آج تک کسی نے اپنی منکوہا کو نہیں چھوڑا تو میں کیسے یہ کام کر سکتا ہوں تیمور نے ایک اس تحقاق بھری نظر اس پر ڈالی تھی جب وہ منصور ملک کی شادی پر ساہی وال گئی تھی اور جو باتیں اس نے منصور ملک کے ساتھ کی تھی وہ سب منصور ملک نے نیو یورک فون کر کے تیمور کو بتا دی تھی تیمور ملک تمہیں یہ باتیں زیب نہیں دیتی ڈوب مرو چلو بھر پانی میں سارا کسی شیرنی کی طرح گھر رہی تھی ہاں ڈوب کر مروں گا ضرور لیکن تمہاری ان آنکھوں میں اس کے خوبصورت آنکھوں کو دیکھتے ہوئے تیمور کے لہجے اور نظر میں ایک خمار سا اتر آیا تھا میں اپنا ریزائن دیت چکی ہوں اور میں ہاسپٹر نہیں آؤں گی اس کے انداز پر سارا کو یہ کلخت اپنے اور اس کے درمیان موجود رشتے کا احساس بڑی شدہ سے ہوا تھا وہ اسے جواب دیتے ہوئے فوراں دور ہوئی تھی ٹھیک ہے میں رات کو ڈینر پر تو آ رہا ہوں تمہاری طرف تمہارا ریزائن انکل کے ہاتھوں میں تھما دوں گا اب تم کوئی وجہ سوچ کر رکھو تم تیمور نے بھی بڑے کام کا پتہ پھینکا تھا ہائیں سارا کے تو چاروں طبق روشن ہو گئے اپنی جذبات میں اس طرف تو اس نے سوچا ہی نہیں وہ پرٹی اور فوراں آگے بڑھ کر ٹیبر پر بڑا ریزائن اٹھا لیا پھر کر رہی ہونا کل سے ڈیوٹی جوائن اور شرارہ سے کہتا ہوا اس کے راستے میں حائل تم ہوتا ہوا بولا تھا ہڑو سامنے سے سارا کے لہجے میں سر تھا تیمور کا یہ انداز اسے ایک آنکھ نہ پھایا تھا دیکھو سارا میں تم سے کوئی ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں یہ اکلک سنجیدہ ہوا تھا لیکن اس کے راستے میں حائل ہوا تھا سارا نے ایک خاموش سلکتی ہوئی نگاہ اس پر ڈالی تھی میں تم سے واقعی بہت شرمندہ ہوں مجھے ایک موقع معذرت کا دو ہم اپنی زندگی کی ابتداد تمام پچھلی باتیں بھلا کر کریں گے تیمور بہت نادم نظر آ رہا تھا ہوں تم بھلا بھلا سکتے ہو وہ باتیں لیکن میں نہیں میں تمہیں کبھی ماپ نہیں کر سکتی تیمور ملک وہ پنکارتی ہوئی تیزی سے تیمور کے سائٹ سے ہوتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی پھر سارا نے اپنی ڈیوٹی جوائن تو کر لی تھی لیکن وہ دور دور اور لا تعلق ہی رہی ڈیوٹی جوائن کیے ابھی سارا کو کچھ دن ہی ہوئے تھے کہ گھر میں اس کی رخصتی کی باتیں شروع ہو گئے اور سارا اب کسی قیمت پر رخصتی نہیں چاہتی تھی کیونکہ اب تیمور ملک سے بدلہ لینے کی باری اس کی تھی سامیہ سے تو اس نے یہ کہہ کا جان چھوڑا لی کہ ابھی کچھ دن تو آپ ٹھہریں تیمور کے آتے ہی میری رخصتی کی پڑ گئی ہے میں کہیں بھاگی نہیں جا رہی بظاہر اس نے مسکرا کر کہا تھا لیکن اندر ہی اندر وہ جل گئی تھی اور اس کی یہ تارمٹول تیمور کے کانوں تک بھی پہنچ گئی تھی کیونکہ اس کا رابطہ سامیہ سے فون پر رہتا تھا اور اسی کے ذریعے تیمور کو سارا کے حالات معلوم ہوتے رہتے تھے وہ تو آج کل میں اباجی اور بے جی کو رکھتے تھے بات کرنا پسند ہی نہیں کرتی تھی اور ہسپتال میں بھی وہ اس کے ہاتھ نہیں آتی تھی اس ہفتے سے سارا کی جوٹی رات میں تھی معمول کے مطابق اس نے گاڑی ہسپٹل کی پارکنگ ایریا میں کھڑے کی اور باہر نکلی اسی وقت تیمور کی گاڑی نے اس کا راستہ روکا سارا نے آنکھوں میں تہیر سمیٹے بمشکل اپنی کار کا سہارا لیتے ہوئے خود کو گندے سے بچایا بیٹھو ادھر تیمور نے سارا کو کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر ذرا سا جھوک کر اپنی کار کا فرنٹ ڈور کھولا اور اس کو بیٹھنے کا اشارہ کیا کیوں اس کے روپ پر وہ بری طرح جنچلائی تھی وہ کئی دنوں سے اسے بات مخاطب ہوا تھا گاڑی میں بیٹھو گی تو بتاؤں گا اس بات تیمور کا انداز تھوڑا سا نرم تھا اس نے ہنوز دروازہ کھلا رکھا ہوا تھا میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جا سکتی میری جوٹی شروع ہونے والی ہے سارا نے چڑھ کر کہا تم میری بیوی ہو یہ بات ہوسپیٹر کا تمام سٹاف جانتا ہے لہٰذا اس وقت میں تمہیں زبردستی گاڑی میں بھٹھا لوں تو کسی کو یہاں حیرت نہیں ہوگی تیمور کے لہجے میں ایک دھونس ہی اتر آئی تھی جانتی ہوں تم نے پورے ہوسپیٹر میں جو اشتہار لگوا دیا ہے لیکن میں اس رشتے کو نہیں مانتی سارا نے غصے میں جلتاتے ہوئے کہا تھا اس موضوع پر پھر بات ہوگی پھر حال تم گاڑی میں بیٹھ جاؤ مجھے تم سے آج فائنل بات کرنی ہے اور پلیس مجھے زبردستی کہنے پر مجبور مت کرو اس بار تیمور بھی جنجلہ اٹھا تھا سارا نے ایک نظر اردگرد دیکھی تھی ان کے بہت سے کلیکس مانی خیز مسکراہت لیے ان کے پاس سے گزر رہے تھے اور کچھ ان دونوں کو دیکھ رہے تھے اس ارتحال کو دیکھتے ہوئے سارا کو تیمور کی گاڑی کی طرح بڑھنا ہی پڑا فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے ہی اس نے دھر سے گار کا دروازہ بند کیا جو اس کے خوشے کا اظہار تھا تیمور نے اس کے اندازہ بھگو نوٹیس دیتے ہوئے کارڈ سٹارٹ کر کے ہاسپٹل کی بس ہی امارت سے بڑی تیزی سے کارڈ باہر نکالی تھی میں تمہاری ذر خرید نہیں ہوں جسے تم جس طرح چاہو استعمال کرو سارا غصہ اور جنچراہ لیے اس سے مخاطب ہوئی تھی جب تم سیدھی طرح ہاتھ نہیں آوگی تو مجبورا مجھے دوسرا راستہ اختیان کرنا پڑے گا تیمور نے تارکول کی شفاف سڑک پر گاڑی ڈالتے ہوئے سنجید کی سے کہا تھا سارا نے اسے کوئی جواب نہیں دیا تھا بلکہ بڑی ناگوالی سے اس کی سم دیکھا تھا کہاں چلیں تیمور نے اس کی ناگوالی کو نظر انداز کرتے ہوئے نارمل لہجے میں اس تفسار کیا تھا جہنم میں سارا جل کر گویا ہوئی تھی اس نام کا ہونٹیل میں نے تو اپنے شہر میں نہیں دیکھا ڈرائیون کرتے ہوئے تیمور کے ہونٹو پر بڑی بیرساختہ مسکراہت اودائی تھی اس کی مسکراہت نے جلتی پر تل کا کام کیا تھا اسی سارا نے کھڑکی کی سمت رخ کرتے اس سے گفتگو نہ کرنے کا اعلان کیا تھا پھر باقی راستہ دونوں کا خاموشی سے کرتا تھا تیمور کی کار ملک ہاؤس میں آ کر رکی تھی یہاں کیوں لائے ہو مجھے سارا کی خاموشی چوٹی لے کی نگاہوں میں الجھن تھی ہوتیل جانا تمہیں پسند نہیں لہٰذا میں نے سوچا گھر پر اتمنان سے بات ہو جائے گی وہ سارا کو اپنی ہمراہی میں اندر لے آیا تھا اور جو بات اس نے کرنی تھی اب وہ سارا کی سمجھ میں آ گئی تھی ٹھیک ہے تیمور ملک آج فیصلہ ہو ہی جائے اس کی سوچ فیصلہ کن تھی وہ اس کے ساتھ لیونگ روم میں بیٹھی بڑے اعتماد انداز سے گویا ہوئی مجھے صرف یہ بتا دو کہ تم رکستی کے لیے کیوں انکار کر رہی ہو پھر ہاں تو سامیہ بابی نے تمہارا پیغام مجھ تک ہی پہنچایا ہے ادھر بابا جی اور بے جی آج کل میں رکستی کی جیٹ لینے کے لیے یہاں آنے کی تیادی کر رہے ہیں بتاؤ میں انہیں کیسے منع کروں اور کیوں وہ سارا کے سامنے کشادہ سوفے پر بیٹھا تھا اور اس کے لب و لہجہ حد درجہ سنجیدہ تھا یہ تمہارا حیڈک ہے سارا کا لہجہ لٹ مارکہ سا تھا سارا آخر اب تم کیا چاہتی ہو تیمور اس کے انداز پر چونکا تھا مجھے ڈائیووز دے دو سارا کے لہجے میں بلا کا اتمنان تھا وہ تیمور کے سامنے بغیر کسی دار خوف کے کھڑی ہو گئی تھی نہ جانے اس میں یہ بہادری کہاں سے آ گئی تھی کیا بکواس کر رہی ہو تیمور کا دماغ بھاک سے اڑ گیا اور اس کے نزدیک آنکھ کھڑا ہوا اسے امید نہیں تھی کہ سارا اس حد تک بھی جا سکتی ہے میں ایک دھوکے باز مکار اور فریبی انسان کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی وہ زہر خندہ ہوتے ہوئے گویا ہوئی پھر نکاح نامے پر سائن کیوں کیے تھے اسی وقت انکار کر دیتی تیمور کا مور ایک دم تبدیل ہو گیا وہ گویا بھڑک اٹھا تھا بس وہی لمحہ تو میدی بیوستی کا تھا لیکن آمیں بیوست نہیں ہوں تو منظر سے چار سال کے لیے غائب ہوئے تھے ورنہ یہ بندن اتنا عرصہ نہ چلتا اور یہ شکر کرو کہ میں نے تمہاری اصلیت ابھی تک تمہارے گھر والوں کے سامنے نہیں کھولی لہٰذا خاموشی سے مجھے ڈائیووز دے دو سارا کا لہجہ دو ٹوک تھا اور اگر میں تمہیں ڈائیووز نہ دوں تو تیمور اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا تو پھر میں تمہاری اصلیت اپنے گھر والوں کے سامنے رکھ دوں گی سارا نے بہت صفاقی سے کہا سارا سارا اس واقعے کے بعد سے آج تک اپنے گھر والوں کے سامنے میں نظر نہیں اٹھا سکا اور تم ہوگے مجھے ایک نئے امتحان میں ڈائیووز تیمور کا مالک اسے اور صدمی سے برا حال تھا یاد کرو ایک بار تم نے مجھ سے بدلہ لیا تھا تیمور ملک آج بھی تم سے بدلہ لے رہی ہوں کہوں کیسا لگ رہا ہے سارا کا غصہ اروج پر تھا اس کا انداز بڑا دل جلانے والا تھا سارا زیرے لب بڑھ بڑھاتے وہ اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا سارا سے اب وہ کوئی اچھی توقع نہیں کر سکتا تھا اس کا ذہن بڑی تیزی سے گھوما یک لخت وہ ایک فیصلے پر پہنچ گیا اپنے اندر بھڑکتی آگ پر اس نے مسلحت کی چادر ڈالتے ہوئے بڑی خاموشی سے سارا کی کلائی اپنی مضبوط گرت میں لی اور اسے کھینچتا ہوا لیونگ روم سے لے نکلا یہ یہ کیا کر رہے ہو کہاں لے کر جا رہے ہو سارا اس آنن فانن ہونے والی کاروائی کو کچھ سمجھ نہیں پائی اور اس کے گھر میں جو اکہ دکہ ملازم تھے وہ بھی اس وقت نظر نہیں آ رہے تھے تمہاری ڈائیواز کا جواب دینے جا رہا ہوں مانکہ زہجے میں کہتے ہوئے تیمور اسے بیٹ روم میں لے کر داخل ہوا تھا اس کی کلائی چھوڑ کر دیمور نے دروازہ لوکیا تھا تیمور سارا کی آواز ہلک میں ہی کہیں گھٹ گئی تھی بس ایک لمحہ تھا جو اسے حقیقت کا آئینہ دکھا رہا تھا وہ اپنی جگہ متحیر کھڑی تھا اس کے سامنے کھڑا شخص اس کا شوہر تھا بیٹ روم میں ایک مانی خیز خاموشی چھائی ہوئی تھی دیمور کے تیور دے کر اب اس کا دل سکھے پتے کی طرح کام پرہا تھا تم کچھ ایسا ویسا کرو گے تو میں اپنی جان دے دوں گی بیٹ روم کی مانی خیز خاموشی کو سارا کے لڑس کی آواز نے توڑا تھا وہ تیمور کی بے باقی اور اس کی مسکراہت سے ٹر رہی تھی تیمور خدا کے لیے ایسا کچھ مت کرنا سوری میری جان نہ تم اسے ڈیووز مانگتی اور نہ میں اس مقام تک آتا اس کے رخصاروں پر آنسو بہ رہے تھے مجھے یہاں تک لانے والی تم ہو بے شک اب تم اپنے گھر کے سامنے میری اصلیت کھول دینا مجھے کوئی پروان نہیں تیمور اس وقت بہت صفاق اور ظالم نظر آ رہا تھا پلیس تیمور سارا نے آنسوں سے تر اپنا چہرہ اٹھائے اس کی گرفت سے نکنے کے مضاحمت کی تھی اور وہ بری طرح لرز رہی تھی مجھ سے اب کسی رحم کی توقع مت کرنا مجھ سے تیمور سارا کے آنسوں سے بے نیاز وہ اس کے کانوں کے قریب سرگوشی کر رہا تھا وہ تیمور کی گرفت سے نکلنا چاہتی تھی چار دن سے وہ بخار میں مبتلا تھی پورا گھر اس کے پیچھے پڑا تھا کہ کسی اچھے سے ڈاکٹر کو دکھائے لیکن وہ نہیں مان رہی تھی بلکہ اس نے اپنی ہی میڈیسن کھا کھا کر خود کو قدر بہتر کر لیا تھا بابا جان نے تیمور کو بلانے کو کہا وہ بھی اس نے منع کر دیا اس دوران ثانیہ اسے بقاعدہ ملنے آتی رہی تھی خود پر گزرنے والے حادثے کا ذکر وہ کسی سے نہیں کر سکی تھی ہونٹ سل گئے تھے تیمور دن ہی دن میں بہت شرمندہ تھا لیکن سارا کی زدہ ہر درمی نے اسے رسک لینے پر مجبور کیا تھا فون پر اس نے سارا کی خیلی دو تین بار گھر بانوں سے پوچھی تھی اس دوپہہ سامیہ نے فون ہسپیٹر کر کے تیمور کو خوب لدارہ تھا ارے بھی کیسے شوہر ہو بی 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 مار پڑی ہے اور تم ایک بابی سے دیکھنے نہیں آئے تمہاری ڈاکٹری کب کام آئے گی سامیہ بگر کر بولی تھی ارے بابی میری تو سارا سے فون پر روز بات ہوتی ہے تیمور اس اچانک حملے پر اس قدر بکھلایا تمہیں تو معلوم ہوگا بخار سارا کا اتر گیا ہے لیکن پھر بھی بہت کمزور اور سوز دکھائی دے رہی ہے سامیہ کے لہجے میں نند کے لیے فکر مندی تھی تو بابی اس کے لیے میں سارا سے کہہ دیا ہے وہ اچھی طرح ریسٹ لے کر ہسپٹر جوائن کرے تیمور جھوٹ پر جھوٹ بول رہا تھا تو سامیہ کے ہاتھوں برنا بھسا تھا تم ایسا کرو نا تیمور آج ذرا اس کا چیک اپ کر دی جاؤ ذرا دل کو تسلی ہو جائے گی ٹھیک ہے بابی میں ابھی واپسی پر سارا کو دیکھتا ہوا جاؤں گا تیمور آخر کب تک جان چھڑاتا اسے حامی بھر لی اچھا ٹھیک ہے میں انتظار کروں گی خدا حافظ سامیہ نے اتمنان سے کہتے فون بند کر دیا تیمور ہسپٹر سے ذرا جلدی اٹھ گیا جب وہ سارا کے گھر پہنچا بابا جان اور احمد ابھی تک آفیس سے نہیں آئے تھے سامیہ اسے سارا کے بیٹروم میں لے آئی تھی سامیہ نے سارا کو تیمور کی آمد کے بارے میں بتا دیا تھا اسے غصہ تو بہت آیا تھا لیکن سامیہ سے کیا کہتی اسی مو تک کمبل اڑے بیٹ پر پڑی تھی میرا خیال ہے سو رہی ہے تم ذرا اسے جگہوں میں ابھی آتی ہوں سامیہ سارا کو اس کے حوالے کر کے بیٹروم سے باہر نکل گئی تیمور نے بیٹ کی ایک سائر پر اپنا میڈیکل باکس رکھا اور قریب پڑی چہر کے نزدیک کر کے بیٹ گیا عجیب سے احساسات لیے تیمور نے اس کے چہرے سے کمبل ہٹ آیا تو تکیب پر سیاہ گھٹاؤں جیسی ذلفوں میں اس کا خوبصورت چہرہ سرسوں کے پھوٹ کی مانن دکھائی دے رہا تھا اس نے آنکھیں نہیں کھولی تھی بلکہ بند آنکھوں پر اس کی لمبی پلکیں لرز رہی تھی جو اس کی بیداری کی علامت تھی اور اس کی یہ حالت دے کر تیمور ندامتوں کے سمندر میں ڈوب گیا تھا لیکن یہ تو کوئی اس کے دل سے پوچھتا کہ اس نے کس مجبوری میں یہ قدم اٹھایا تھا وہ دل و جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو کر بے ساختہ اس کی پیشانی پر جھکا سارا کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کی تھنڈی پیشانی پر سلکتا ہوا انگارہ رکھ دیا ہے اس نے پانیوں سے بھری سرخ آنکھیں کھول کر بڑے غزبناک انداز میں اپنے بیٹھے قریب تیمور کو دیکھا میسیس تیمور یہ کیا حالت بنا لی ہے آپ نے بھئی اب ایسی کیا قیامت آپ پر ٹوٹی تیمور نے اس کی دیور دے کر اپنا لہجہ تنزیہ بنایا کیوں آئے ہو یہاں چلے جاؤں یہاں سے نفرت ہے مجھے تمہاری شکل سے آئی ہیٹ یو آئی ہیٹ یو وہ دبے دبے غصے میں گرجتی ہوئی پیٹ کی کراؤن سے ٹھیک لگا کر اٹھ بیٹھی تھی آئی لیو آئی لیو مائی سویٹ ہارٹ اب تمہیں اسی شکل کے ساتھ عمر گزارنی پڑے گی بہترین ڈریسنگ کے ساتھ وہ بڑے دلکش انداز میں سارا کو چڑھاتے ہوئے مذکرہ رہا تھا اور اپنا میڈیکل باکس کھولنے لگا تھا خوش فہمی ہے تمہاری سارا نے ریشمی بالوں کو سمیٹھتے ہوئے سے خونخواہ نظروں سے دیکھا میں خوش فہمی میں ہی نہیں رہتا عملی مظاہرہ کرتا ہوں نتیجہ تم دیکھ چکی ہوزو مانی شریر لہجے میں کہتے ہوئے تمہو نے اس کی کلائی تھام کر نبس چیک کی تھی اس سے پہنے کے سارا اپنی کلائی اس کی گرف سے کھین تھی کہ سمیہ کولڈرنگ کا گلاس نفیس ٹری میں تھامے اندر چلی آئی تھی اور مجبورا سارا کو خاموش رہ کر اپنا چیک اپ کروانا پڑاتے ہیں اور اب یہ ٹھیک تو ہے نا سمیہ قریب تپائے پہ کولڈرنگ کا گلاس رکھ کر بیٹک کونے پر ٹھک گئے تھی جی بھابی انہوں جی بھابی انہوں نے اپنی ڈاکٹر خود پر آزمائی ہے محترمہ کو یہ نہیں معلوم کے کبھی کبھا ایک بیمار ڈاکٹر کو بھی دوسرے ڈاکٹر کی ضرورت پڑھ سکتی ہے بی پی کافی لو ہے میں ایک ڈرپ لگا دیتا ہوں اور سارا کے چیک اپ کے بعد سمیہ کی جانے متوجہ ہوا تھا جیسے تم کو مناسب لگے لگا دو ڈرپ سمیہ نے فوراں ہی اس کی تائیت کی تھی آپ لوگ خوام خوار ڈرپ کے چیک اپ میں پڑھ رہے ہیں مجھے نہیں لگوانی پانچھے گھنٹے کے لیے بندہ بیٹ پر پڑھا رہے سارا نے ان دونوں کی گفتگو سے چھڑ کر مداخلت کی تھی تیمور اسے راضی کر لو میں ذرا کچن سے ہو کر آتی ہوں سمیہ دانستہ انہیں تنہائی کا موقع دے کر بیٹڈروم سے نکل گئیں تم جاؤ یہاں سے تیمور سمیہ کے جاتے ہی وہ پھڑ پڑی تھی ڈرپ لگ والو میرے جان تم بہت ویک ہو رہی ہو تیمور نے کولڈرنگ کا گلاس ہونٹوں سے لگایا گو کہ اس کا لہجہ تفکر بھرا تھا لیکن آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی دیکھو تیمور مجھے بہت خصا رہا ہے اس کی اس طرح دیکھنے پر سارا کو سرک کر دیا تھا تو مجھ پر اتارو غصہ کس نے منع کیا ہے تمہیں تیمور کولڈرنگ کے سپ لیتا ہنوش شرارت کے مور میں تھا پلیس تیمور پلیس اس وقت یہاں سے چلے جاؤ تم مجھے خاک میں ملا دیا ہے نہ جانے تمہارے کتنے روپ ہیں وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کے سسکیوں کے ساتھ رونے لگی تھی اور عشق برسانے لگی تھی اسے وہ اس وقت چھدر سے یاد دارہا تھا جب اس شخص نے اسے بے بس کر دیا تھا اوکی میں جا رہا ہوں لیکن تم یہ رونا دھونا بند کرو مجھے تکلیف ہو رہی ہے سنجیدہ لہجے میں کہتے ہوئے تیمور ایک نظر اس پر ڈاک کا بیڈروم سے باہر نکل گیا جاتے جاتے وہ سمیہ کو بھی اس کی طرح سے مطمئن کر گیا تھا تب یہ بہتر ہونے کے بعد سارا نے ہسپیٹل دوبارہ جوائن کر لیا تھا لیکن تیمور کی شکل دیکھنے کی وہ روادار نہیں تھی اور دوسری طرف تیمور نے بھی ایک خموشی اختیار کی ہوئی تھی وہ کہ تیمور نے اس کی ذات پر اپنا استحقام استعمال کر کے یہ تصور کر لیا تھا کہ اس نے سارا کو فتح کر لیا لیکن یہ سرا سرا غلط تھا تیمور اس قدم نے سارا کے اندر زید اور ہر درمی کی جذبات کو اور زیادہ اُبھار دیا تھا اب اسے بابا جان اور انکر مقبول کی دوسری کی بھی پرواہ نہیں تھی ان دنوں بس اس میں اتقام سوار تھا اس نے دن میں مسلمہ میں رادہ کر لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو اب وہ اپنے گھر والوں کے سامنے تیمور کی اسیت کھول کر رکھ دے گی اس کشمکش میں ایک ڈیڑھ ماہ گزر گیا شاید یہ دیر اسی لیے ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو تو کچھ اور ہی منظور تھا اس کی طبیعت بہت دنوں سے بوجھل بوجھل سی تھی اپنے اندر ہونے والی اس تبدیلی کو سارا نے پہلے تو اپنا وہم سمجھا لیکن وہ ایک ڈاکٹر بھی تھی اس وہم کی تصدیق کے اس نے کسی دوسرے ہاسپیٹر سے اپنا ٹیسٹ کروایا تھا اور اب جو ٹیسٹ رپورٹ اس کے سامنے آئی تو وہ اس کے حواظ گم کرنے کیلئے کافی تھی وہ پریگنٹ تھی ہاسپیٹر میں اپنے روم میں بیٹھی سارا کے رکسار آنسوں سے آنسوں سے بھیگتے چلے جا رہے تھے تیمور تم نے یہ اچھا نہیں کہ آنسوں بھاتے میں اس کا دل دھوائی دے رہا تھا تم نے تو مکڑی کا جانلا میرے گیت بندیا ہے جس میں میں اب چاہتے ہوئے بھی نہیں نکل سکتی آنسوں تو آتر اس کے رکساروں پر بہر رہے تھے الہی بات زیادہ دن چھپنے والی تو نہیں میں اب تیمور کو کیسے بتاؤں لیکن اسے بتا رہے بنا کوئی چارہ بھی نہیں تفارقات میں گریز سارا کا ذہن شل ہو گیا تھا لیکن بہرحال اسے بتانا تو تھا اپنے دواتر سے بہتے آنسوں ٹیشو سے صاف کیے اور ٹیبر پر پڑے فون کو نظر انداز کر کے اس نے اپنے سلفن کا استعمال کیا تھا تیمور میرے روم میں آؤ مجھے تم سے ضروری بات کر نہیں اپنی بیبسی پر سارا کی زبان لڑکھڑا گئی تھی تیمور کو پیغام دے کر اس کا جواب سنے بغیر اپنا سیل آف کر دیا تھا اپنی پریگنسی رپورٹیبل سے اٹھا کر وہ ریولونگ چیز سے اٹھ کر کمرے میں ادھر ادھر تہہنے لگی تھی تقریبا پانچ منٹ بعد تیمور ہر کسی دستک دیکھا روم میں داخل ہوا تھا جناب آپ کو ہماری شکل دیکھنے کی وعدہ نہیں تھی پھر اپنے کمرے میں کیسے دعویٰ دے دی دروازہ بند کر کے تیمور بڑے فرائش سے انداز میں اس کے سمت بڑھا تھا لیکن اس کی متورم آنکھیں اور لال چہرہ دیکھ کر ٹھٹا گیا کیا ہوا ہے سارا وہ انتہائی فکرمند سے گویا ہوا تھا سارا نے پانیوں سے بھری آنکھیں اس کی سمت اٹھائیں اور ہاتھ میں پکڑی رپورٹ تیمور کو تھاما کر اس کی سمت سے رخ مور لیا فطری حیاء نے اس کی زبان پر تالے ڈال دی تھے وہ کیسے یہ خبر اپنی زبان سے تیمور کو بتاتی تیمور نے اس کی حرکات و سکنات کو دیکھنے ہوئے سفید لفافے پر نظر ڈالی جس پر ہاسپٹر کے نام کے علاوہ میسیس تیمور مالک لکھا ہوا تھا کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں اس نے لفافے سے رپورٹ نکال کے پڑھنا شروع کی تو چند لمحوں کے لیے اس کے حواظ بھی گم ہو گئے لیکن پھر قدرہ ریلاکس ہوتے اس کی پشت کو دیکھنے لگا یار مجھے باپ بننے کی کس قدر پیاری خبر دے رہی ہو اور وہ بھی روکے تیمور نے بڑی نرمی سے کہتے ہوئے اس کی شانے پہ ہاتھ رکھا تیمور اس کا انداز گفتگو سارا کو شرم کوفت میں مبتلا کر گیا وہ بپھر کر اس کی سمت پڑی تھی لیکن تیمور کے چہرے پہ بلا کی تمانیت میں صاف لکھا تھا کہ جیسے وہ یہی چاہتا تھا گھٹیاں انسان میں تمہیں قطع کر دوں گی آگ و گولہ ہوتے ہوئے سارا اس پر جھوٹ پڑی تھی تم میری نصفانیت میرا وقار سب کچھ دعو پر لگا دیا تم نے میرے وجود کی دھرچیاں اڑا دی تم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تیمور وہ حیزیانی انداز میں چیشتی چلاتی اس کے فلادی سینے پر مکے برسانے لگی تھی سارا سارا ہوش میں آؤ کیا پاگل پن ہے تیمور چند لہ میں تو خموشی سے اس کے جہو جلال کو دیکھتا رہا پھر مجبوراً اس نے سارا کو جھنجورتے ہوئے اس کو دونوں ہاتھوں تھامتے ہوئے مضبوطی سے کہا سارا یک لگ خموش ہوتی لیکن آنکھوں سے گویا عشقوں کا سلاب جاری تھا میری ایک بار غور سے سنو میں نے نہ تو کوئی گناہ کیا ہے اور نہ ہی ڈاکہ ڈالا ہے جس پر میں شرمندہ ہو جاؤں تم میری بیوی ہو تمہاری ذات پر پورا حق ہے سارا کے دونوں ہاتھ مضبوطی سے تھامے تیمور نے غصے میں غراتے ہوئے اس سے بہت کچھ جتایا تھا لیکن اس معاشرے میں رہنے کے لئے کچھ قائدے قانون اور اصول ہیں جنہیں تم نے توڑا ہے اس کی دلیل سن کر سارا کے اندر ایک اشتیال اٹھا تھا وہ چیخ اٹھی تھی وہ قائدے اصول تم نے مجھے توڑنے پر مجبور کیا ہے میں نفس کا غلام نہیں ہوں سارا بیگم ویسے اب کیا خیال ہے تمہارا ڈائیواز کے بارے میں تیمور نے بھی غصے میں بھڑکتے اس کے زخموں پر نوانگ چھڑک دیا اللہ کرے تمہار جاؤ تیمور اس کی بات سنکہ سارا کے دن سے ایک درد کی لہر اٹھی تھی وہ تڑک کر پھر بلکنے لگی تھی اس میں بھی سراسر تمہارا نقصان ہے تم بیوہ ہو جاؤ گی اس کی بددعا پر تیمور کے ہونٹوں پر بڑی بیساختہ مسکراہت آئی تھی اس نے سکتی سارا کو یک لخت دیکھا اس کے آنسوں تیمور کا کو شادہ سینہ بھگو رہے تھے اور وہ اسے سرگوشیوں میں ریلاکس ہونے کیا کہہ رہا تھا اور پھر وہی ہو گیا جو تیمور ملک چاہتا تھا شادی کی تیاری دونوں طرف سے مکمل ہو چکی تھی تیمور کی ساری فیملی صاحبات سے لاہور آ چکی تھی یوں چند ہی دنوں میں بڑی دھوم تھام سے سارا رکھ ستھوکے ملک آ جانا تھا اس کے اتقام پر تو تیمور نے پانی پھیر دیا تھا اس کے بعد سوائے خموشی کے اور کوئی چارہ نہیں تھا لیکن یہ تیمور کے ساتھ سارا جلال نے کوئی مسئلہ نہیں کرنی تیمور بہت آہستگی سے دروازہ کھول کر اپنی خوابگاہ میں داخل ہوا لیکن اندر اس کا استقبال جس انداز سے ہوا وہ تیمور کے لیے غیر متوقع نہیں تھا وہ خود کو کئی دن سے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر چکا تھا دروازہ لاک کر کے وہ کارپٹ پر قدم اٹھا تھا بیٹھ کے نزدیک آ گیا لباس فاخرہ سے خود کو آزاد کیے اس وقت تو سادہ سے گلابی کارپٹن کے سوٹ میں اپنے حسن سمیت بیٹ پر کروٹ کے بل بے خبر سو رہی تھی انداز بھی ایسا تھا جس میں کسی ڈر اور خوف کا شائبہ نہیں تھا اسے بغیر دیکھتے تیمور کے تصور میں اس کے دلہن کا روپ آ گیا آج وہ دلہن بنی کس قدر حسین لگ رہی تھی یہ کوئی تیمور سے ہی پوچھتا کہ اس کی نظر اس دشمن جانہ کو دیکھ دیکھ کر سین نہیں ہو رہی تھی حالانکہ آج وہ خود بھی اپنی ڈیشنگ پرسنالٹی سمیت غزب ڈھا رہا تھا بیجی نے تو بیٹے اور بہو کی نجانے کتنی بار نظر اتار رہی تھی تیمور کا جی چاہا کہ اسے جھنجھوڑ کر اٹھائے اور اپنی محبت اور عشقی بہتابیوں کی کہانی سنائے لیکن وہ مجبور تھا ایک گہرا سانس لیتی اس نے آگے بڑھ کر بیٹ سائز سائٹ دراز کھول کر سارا کی پاؤں کی سائٹ پر آ گیا پھر کوئی سوچ کر بیٹھ کے کونے پر ٹک گیا محرون کیس کھولا تو اس میں وائٹ گولڈ کی انتہائی نفیس اور نازک سی زنجیر دو پازے بے کی صورت میں موجود تھی جن میں گھنگروں کی بجائے چھوٹے چھوٹے سفید ہی ناک لگے ہوئے تھے تیمور نے بڑی چاہ سے اس کے لیے یہ رونمائی کا تحفہ خدیدہ تھا اس کی نظریں سارا کے پیروں سمیت اٹھی تھی کیو ٹکس لگے گلابی پیروں میں مہدی کے خوبصورت گل بوٹوں نے عجیب بہار دکھائی ہوئی تھی تیمور نے بہت آہستگی سے اس کے دونوں پیروں میں پازے بے پہنا دیں وہ اتنی گہری نیند سو رہی تھی کہ وہ قسمہ سائی بھی نہیں پازے بے اس کے پیروں میں سچ گئی تھی تیموروں نے ایک بھر پور نگاہ ڈالی اور بیٹھ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا صبح جب سارا بیدار ہوئی تو اسے جہازی بیٹھ کا دوسرا کونہ خالی نظر آیا وہ ایک دم چوکی کروٹ بدلی تو وہ اسی دشمن جہاں کو ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے کے سامنے پایا سفید کلف لگا کارٹن کا سوٹ زیبے تن کیے وہ گیلے بالوں میں برش چلا رہا تھا صبح بخیر زندگی ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے سے تیمور نے سارا کو جاگتے دیکھ کر اس کی سمت بڑی جاندار مسکراہت اچھا لی تھی سارا نے بڑی ناگاواری سے اس کی سمت دیکھا تھا دس بج رہے ہیں اب اٹھ جاؤ کیونکہ میری عزیز بھابیاں صبح سے دو بار دروازہ بجا چکی ہیں وہ برش رکھ کر سارا سے بڑے لگاوٹ بھری انداز میں مخاطب ہوا تھا بیٹھ کے کونے پر ٹک گیا تھا اس کے انداز سے نشست کو دیکھ کر سارا اپنے پیر سمیٹری فوراں اٹھ بیٹھی تھی یک لکھ اس کی نظر اپنے پیروں پر پڑی تو وہ چونگ گئی یہ زیور اس نے تو پہنا ہی نہیں تھا وہ الجھی تھی یہ تمہاری رونمائی ہے اب دیکھو نا میں رات میں تمہیں جگہ دیتا تو یقیناً بیٹروم میں توفان برپر ہو جاتا اس کے خوابیدہ حسن کو آنکھوں میں جذب کرتا تھا مر انتہائی شدید دکھائی دے رہا تھا کیا ضرورت تھی اس ڈرامے کی سارا نے اس کی سمت نظریں اٹھاتے دیکھا اور کہا شلوار سوٹ میں سارا نے اسے بہت کم دیکھا تھا لیکن یہ لباس بھی اس کی پرسنیلٹی پر بہت جج رہا تھا نگاہ چکا کر وہ فورڈنگ ان پازیبوں کے لوگ کھولنے لگی لیکن وہ اس قدر مضبوط تھے کہ سارا کی کوشش بیکار گئی یہ لوگ اب کوئی جیولر ہی کھول سکتا ہے مائی ڈیئر تیمور نے اس کے دونوں ہنائی ہاتھ تھام کر اپنے ہونٹوں سے لگاتے ہوئے کہا اسی وقت دروازہ ایک وقت پھر بجا تھا اور بجانے والا اب کوئی ریایت دینے کے موڑ بھی نہیں تھا تیمور نے فورا اس کے ہاتھ چھوڑے اور اٹھ کر دروازے کی سمت بڑھا تھا دروازہ کھلا تو اس کی دونوں بھابیاں رابیہ اور شمائلہ مائنی خیز انداز میں مسکراتی ہوئی کھڑی تھی اس سے پہلے کہ وہ دونوں تیمور کی درگت بناتی وہ انہیں اندر آنے کا راستہ دے کر فوراں بیڈروم سے باہر نکل گیا اور دونوں ہستی ہوئی سارا کی سمت بڑھیں وہ پھر دونوں ان سے گزرے ٹائم کی باتیں پوچھنے لگی اس دن بھی درائننگ ٹیبر پر ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد تیمور ہسپٹل کی تیاری کے لیے دوبارہ بیڈروم کی سمت بڑھا تھا جاتے جاتے اس نے سارا کو اتمنان سے باغور دیکھا تھا جو ناشتے کے ساتھ اخبار بھی نہیں مصروف تھی لیکن چہرے پر نکاہت دکھائی دے رہی تھی کچھ دیر بعد وہ تیار ہو کر بیڈروم سے نکلا تو سارا کو ڈائننگ ٹیبر پر ہر نوز اسی مصروفت میں پایا ہسپٹل نہیں چلنا کیا رات سے اس کا موٹ بے حد بگڑا ہوا تھا لیکن اس کے باوجود تیمور کو ہی اسے مخاطب کرنا پڑا یہ اس کی مجبوری تھی میں آج ریسٹ کروں گی سارا کا لہجہ بے حد سپار تھا اس نے اخبار سے نظریں اٹھاتے ہوئے تیمور کو جواب دیا ناشتہ تو وہ کر چکی تھی مولازموں کو معمول کے کام اور دوپہ کے کھانے کا مینیو بتا کر اپنے روم میں آگئی تھی پھر کچھ سوچ کر تیمور کی سٹڈی میں آگئی جو بیڈروم سے متصل تھی آج پہلی بار اس نے سٹڈی روم میں قدم رکھا تھا اس کی سٹڈی میں میڈیکل سے متعلق بے حد نایاب اور قیمتی بکس تھی سارا تو خود متعلق کی بے حر شوقین تھی اس نے ایک ریک سے کتاب نکالی تھی لیکن کتاب کے ساتھ ایک سیاہ کبر کی ڈائری بھی اس کے ہاتھ آگئی تھی موٹی سی کتاب کو سنبھالتے ڈائری اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر کاپٹ پہ گر گئی سارا نے کتاب کو سینٹر ٹیبر پر رکھا اور جھوکر ڈائری اٹھا لی لیکن کھلی ڈائری پر جگہ جگہ اپنا نام دیکھ کر ٹھٹکی تھی کیا تہمور ڈائری لکھتا ہے سارا نے بربڑاتے ہوئے سفر پلٹا اس نے یہ سلسلہ کالج کے دور سے شروع کیا ہوا تھا لیکن یہ کیا ہر سفر پر سارا کا ذکر سارا کی تو عجیب حالت ہو رہی تھی کتاب پڑھنا بھول بھال گئی ڈائری تھا میں وہ سٹیڈی روم سے نکل کر فوراں بیڈروم میں آئی تھی وہ اس کی ڈائری کو شروع سے تفصیل سے پڑھنا چاہ رہی تھی تجسوس نے یہ سوفے پر بیٹھ کے سارا نے ڈائری کا پہلا صفحہ کھولا یہ ڈائری تھا سلسل سے نہیں لکھی گئی تھی بلکہ اپنی زندگی کے اہم واقعات لکھے تھے پچیس نسمبر انکل جلال کی فیملی کا ہمارے گھر بچپن سے آنا جانا تھا اکثر بچوں کی چھٹیوں میں انکل اور آنٹی شہناز بچوں سمیتھ ساہیبال ہمارے گھر آتے اور کبھی ابا جی کے ساتھ ہم لوگ لاہور ان کے گھر جاتے ابا جی اور انکل جلال کی دوستی مثال نہیں تھی سارا کانچری گوڑیاں کی معنی تھی بچپن ہی سے وہ مجھے بہت اچھی لگتی تھی میں عمر میں اس سے تین سال بڑھا تھا وہ جب بھی حویلی آتی اس کو کوپ گود میں اٹھائے اٹھائے پھرتا لیکن وہ کوپ چیخیں مار کر رونا شروع کر دیتی ایسے میں بی جی مجھے خوب ڈانڈ ڈبک کر کے سارا کو میری گود سے لے لیتی جبکہ آنٹی شہناز کہتی کہ یہ نئے لوگوں سے بہت کم معنوس ہوتی ہے خیر بچپن ہمارا اسی طرح گزرا چار اپریل یہ ان دنوں کی بات ہے جب محمود لالا کی شادی تھی سارا میٹرک میں تھی اور میں سیکنڈ ڈیئر میں تھا وہ اپنی فیملی کے ساتھ محمود لالا کی شادی میں آئی تھی بچپن کی سارا اور جمانی کی دیلیس پر قدم رکھنے والی سارا میں بہت فرق تھا وہ ایک کلی کی معنی ہوا کرتی تھی اب کھلا ہوا گلا بن چکی تھی سارا شوخ اور چنچل ضرور تھی لیکن اس کا انداز بہت ہی لیے دیئے قسم کا تھا اچھی تو مجھے بچپن سے لگتی تھی لیکن اس اچھے لگنے کا مطلب مجھے اب سمجھ میں آیا تھا میں سارا سے محبت کرنے لگا تھا جتنے دن وہ محمود لالا کی شادی کے سلسلے میں حویلی میں رہی تھی مجھے اس کے چہرے پر نون لفٹ کا بورڈ ہی نظر آیا تھا محمود لالا کی شادی کے ایک سال بعد بلال بھائی کی شادی ہو گئی اس شادی میں بھی سارا کا رویہ مجھے نو لفٹ والا ہی تھا تغافل اس کی عادت تھی یا پھر وہ مجھے دیکھ کر یہ انداز اپناتی تھی میں دل محسوس کے رہ گیا تھا پچیس اپرل میں کمپیوٹر لائن جوائن کرنا چاہتا تھا لیکن جب میں نے سنا سارا میڈیکل لائن جوائن کر رہی ہے تو میں نے بھی لاہور کے اسی میڈیکل کالج میں داخلہ لیا جس میں سارا نے لیا تھا میری رہائش کا کوئی مستہ نہیں تھا کیونکہ منصور لالا آرمی میں میجر تھے اور آج کل ان کی پوسٹنگ لاہور میں ہی تھی میں انہی کے پاس شفٹ ہو گیا مجھے میڈیکل کالج میں دیکھ کر سارا کو کوئی خوشی نہیں ہوئی تھی ابھی ہمیں ایک ماہ ہوا تھا کلاسے سے ٹینٹ کرتے ہوئے کہ اچانک سارا کی امی کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ اس دارے فانی سے کوچ کر گئی ظاہر ہے اس کی فیملی سمیت ہماری فیملی کو بھی اس غم سے دھچکا لگا تھا سارا تو کئی جنوں تا کالج ہی نہیں آئی تھی پندرہ جولائے وقت بہت تیزی سے گزر رہا تھا سارا کا رویہ مجھے بے ہارٹ دس ہارٹ کر رہا تھا کلاس فیلو ہونے کے باوجود اس نے میرے ساتھ بھرائے نام الیکس الیک کی تھی حالانکہ اس کی دوستانیا کا رویہ میرے سے بہت اچھا تھا اس کے سر رویہ کو دیکھتے میں سارا کو جلانے کے لیے کالج کی دوسری لڑکیوں میں دلچسپی لینے لگا اور پھر میری شخصیت تو تھی ہی ایسی پرکشش کے میں جس لڑکی کی سمت نظر اٹھاتا وہ خود بخود میری طرف چلی آتی لیکن میری ان سرگرمیوں کا سارا پر کوئی اثر نہیں ہوا بلکہ وہ مجھ سے اور زیادہ خفا نظر آنے لگی اس نوران ایک عجیب واقعہ ہوا کالج میں کسی نے سارا کو میرے نام سے محبت نامیں لکھنے شروع کر دیئے خیر جب بات کھلی تو منصور لالہ تک پہنچ گئی میری اور سارا کی خوب لڑائی ہوئی کیونکہ میں بے قصور تھا میں نے سارا کو محبت نامیں نہیں لکھے تھے لیکن اس نے منصور لالہ کے سامنے مجھے ہی مجرم بنایا لیکن پھر یہ بھید بھی بہت جل کھل گیا کہ یہ محبت نامیں ہماری کلاس کے کاشف کے شریر گروپ نے لکھے تھے یہ سچائی بھی میں نے سارا کے سامنے لاکھ کر کھڑی کی تھی اصل مجرم کو دیکھ کر وہ میرے سامنے کافی شرمندہ ہوئی تھی میں یہاں سرخ خرو ہو گیا تھا پھر سارا نے منصور لالہ کے سامنے بھی مجھے سرخ خرو ہو گیا کیونکہ اس واقعے کے بعد وہ مجھ سے ناراض ہو گئے تھے اور پھر میرے کہنے پر کاشف کے سارے گروپ نے سارا سے معذرت کی تھی یوں یہ قصہ تمام ہوا اس معاملے کی وضاحت کے بعد میں اس خوش فہمی میں مبتلا ہو گیا جانے کس مٹی کی بنی تھی اس نے مجھ سے سوری نہیں کی لیکن میرے اندر کی سرد محری اب ختم ہو گئی تھی لیکن میں بھی اس کے آگے جھکا نہیں تھا اگر وہ اپنے کام سے کام رکھنے والی بات کرتی تھی تو میں نے بھی اب خود پر خال چڑھا لیا تھا لیکن اسے جلانے کی سرگرمیاں نہیں چھوڑی تھی پندرہ آگسٹ کالج میں یہ ہماری آخری سال تھا فائنل اگزامز ہو گئے تھے اور ریزرٹ آنے کے بعد ہاؤس جوپ کے دوران ہم پھر اکٹھے ہو گئے تھے یہاں بھی سارا کا رویہ میرے ساتھ ہنوز ویسا ہی تھا وہ زیادہ ترسانیہ کے ساتھ ہی نظر آتی البتہ سانیہ کا رویہ میرے ساتھ دوستانہ تھا ہاؤسپٹل کے بڑے بڑے سرجنس کے درمیان میں اپنی ذہانت کی وجہ سے کافی مقبول ہو گیا تھا لیکن کچھ فیمیلز ڈاکٹرز تو میری سہر ترس شخصیت کے سہر میں گرفتار ہو گئی تھی انہیں میں سے ایک ڈاکٹر شرمین تھی جو ہر وقت میری اردگرد منڈلاتی رہتی تھی اور میں بھی خوب لفٹ کرواتا تھا پھر انہیں گزرے دنوں میں ہاؤسپٹل میں سارا کے ساتھ ایک عجیب حادثہ پیش آیا کہ ایک مریضہ جس کی ڈیٹ زہر کھانے سے ہوئی تھی اس کے بھائی اس کا جھوٹا ڈیٹ سینٹیف کے سارا سے گن پوائنٹ پر بنوانے کی کوشش کر رہے تھے اور یہ سادی کاروائی سرجن عارف کمال کے روم میں ہو رہی تھی اور اس وقت سرجن عارف کمال اپنے روم میں نہیں تھے صرف سارا تھی جو ان نوجوانوں کے نرخے میں پھسی تھی اور آنسو بہا رہی تھی یہاں بھی میں نے سارا کو بچایا تھا آٹھ سپٹمبر آج کل میں دیکھ رہا تھا سارا بہت خاموش خاموش تھی اس کے انداز میں میرے لئے جو بھی ہر وقت تناؤ نظر آتا تھا مجھے اس میں لچک نظر آ رہی تھی اور پھر ایک دن وہ مجھے اکیلے میں اپنی تمام خلطیوں پر سوری کرنے کے لئے آ گئی تھی سارا جلال اور مصر سوری اس وقت تو میرے چودہ تب کروشن ہو گئے لیکن میں اسے پہلی بار معاف کرنے کے موٹ میں نہیں تھا اس لئے سارا کو خوب کھری کھری سنائی وہاں سے اٹھ گیا اور جو کبھی مجھے چھوڑتی نہیں تھی اس وقت خاموشی سے دیکھتی رہ گئی بیس اکٹوبر دیکھ کر اس دن کے بعد سارا کی مجھ سے دوبارہ بات کرنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی لیکن ایک بات میں نے شدت سے محسوس کی تھی کہ سارا مجھے ڈاکٹر شرمین کے ساتھ دیکھ کر بری طرح جل جاتی تھی اسی ایسی حالت میں دیکھ کر مجھے گھنا گھون سکون ملتا تھا اور پھر ہوا یوں کہ ہمیں ملانے کا محادق بھی ڈاکٹر شرمین ہی بنی آنسو بہاتے وہ سارا کا اعتراف محبت میرے روم رومے کو سرشار کر گیا تھا اور اب میں نے بھی اپنا دیر کھول کر اس کے سامنے رکھ دیا میں نے سے محبت کی ہیں تو سارا نام کی لڑکی سے باقی سب تو اس تک پہنچنے کے لیے مہرے تھے ہم دونوں ایک دوسرے کی محبت پا کر بہت خوش تھے البتہ سانیا نے ہماری خوب پلانس نہیں تھی پھر انہی گزرتے ہوئے دنوں میں جب ہم اپنے مستقبل کی پلاننگ کر رہے تھے ہاؤس جب ختم ہو گیا اور میں نے سارا سے کہہ دیا کہ کچھ ہی دن بار ابباجی اور بیج جی پرپوزل لے کر آ جائیں گے میری بات سنکر سارا تو شرما کر سر جھکا دیا اس کا یہ دل کا شروع میں نے آنکھوں میں جذب کر لیا منصور لالا کی بھی چھٹیاں تھی انہی کے ساتھ ساہے والا آ گیا پھر دونوں بھائیوں کو اکٹھا دے کر بیج جی تو بہت خوش نظر آ رہی تھی میں بیج جی سے اکیلے میں سارا کے متعلق بات کرنا چاہتا تھا لیکن دو دن سے مجھے ایسا موقع ہی نہیں مل رہا تھا خیر اس رات مجھے بیج جی سے بات کرنے کا موقع مل گیا بیج جی اس وقت اپنے خوابگاہ میں اکیلی تھی ابباج جی کسی رشتے دار کی عیادت کے لیے گئے تھے میں خوابگاہ میں داخل ہونے لگا لیکن مجھ سے پہلے وہاں منصور لالا موجود تھے بیج جی ان سے ہمیشہ کتنا شادی کرنے پر زور دے رہی تھیں خوابگاہ کا دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا اور آگے پردے گرے تھے میں سوچ رہا تھا کہ منصور لالا ہمیشہ کی طرح شادی سے انکار کر دیں گے لیکن اس وقت میری نظروں کے سامنے زمین اور آسمان کھوم گئے جب منصور لالا نے سارا جلال احمد کا نام شادی کے لیے لیا میں خوابگاہ کے اندر داخل ہوتے ہوتے رہ گیا بیجی مارے خوشی کے رونے لگ گئیں ان کی دعائیں قبول ہو گئیں کی آخر ان کا بیٹا اتنے سالوں بعد شادی پر راضی ہوا تھا وہ تو خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہی تھی کہ آج ان کا بیٹا اس بے وفا عورت کی یادوں سے باہر نکل آیا ہے میں تیمور ملک ان چند لمحوں میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو بیٹھا تھا لیکن پھر میں نے خود کو سمجھا لیا میرا بھائی میری محبت کو اپنا شریک کے سفر بنانا چاہتا تھا تقریباً دس سال بعد وہ شادی کے لیے راضی ہوئے تھے ایسے میں مجھے کیا کرنا چاہیے تھا کیا میں خود غرض بن جاؤں یا قربانی دے دوں دل نے کہا خود غرض بن جاؤ لیکن دماغ نے فوراً نفی میں سر ہلایا اور قربانی دینے کا حکم دیا محبت پر خونی رشتہ غالب آیا گیا اور میں نے اپنی محبت سارا جلال اپنے بھائی منصول اللہ کی جھولی میں ڈال دی اور ہونٹوں پر ہمیشہ کے لیے کفر لگا دیا دو نویمبر چھٹیاں ختم ہوتے ہی ہم دونوں بھائی لاہور واپس آگے بے جی اور ابباجی کو منصول اللہ کی پسند معلوم ہو گئی تھی اسی انہوں نے دے نہیں کی بلکہ اسی ہفتے آ کر منصول اللہ کی منگنی کی رسم سارا سے کر دی اور ساتھ ہی شادی کی تاریخ بھی رکھ دی تمام کم بخیر و خوبی انجام پا گیا منصول اللہ کے چہرے پر میں نے ایک عرصے بعد اتمنان اور سکون دیکھا تھا مجھے سپیشلائزیشن کے لیے نیو یورک جانا تھا لیکن اب میں چاہتا تھا کہ جلد از جلد ملک چھوڑ دوں شاید میں سارا کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا اور اس سلسلے میں مجھے آج اسلام آباد جانا تھا منصول اللہ کی منگنی کو آج دوسرا دن تھا اور میں نے کل سے اپنا موبائل فون آف کیا ہوا تھا سارا کی وجہ سے منصول اللہ آفیس جا چکے تھے اور میں اسلام آباد جانے کی تیاری میں مصروف تھا شاہ میں میری فرائٹ تھی کہ مان سارا گھر آ گئی میں اسے اپنے رو برو دیکھ کے بری طرح گھبرایا تھا اس طرح تو میرا دہان ہی نہیں گیا تھا کہ وہ مجھ سے ملنے بھی آ سکتی ہے ایک پریشانی کے عالم میں سارا نے مجھے ساری رام کہانی سنائی ساتھ میں مجھے یہ بھی بتایا کہ تمہارے گھر سے پرپوزل آ رہا ہے یہ خبر تو میرے گھر والوں نے مجھے ضرور بتائی تھی لیکن کہ اس کا پرپوزل آ رہا ہے نہ انہوں نے مجھے بتایا اور نہ ہی میں نے نام پوچھنے کی کوشش کی مجھے تو معلوم تھا کہ تمہارے گھر سے تمہارے لئے پرپوزل آ سکتا ہے وہ مجھے کہہ رہی تھی تیمور یہ سب کیسے ہو گیا تیمور یہ سب کچھ کیسے ہو گیا کیا تم اتنے بے خبر تھے وہ روانے والی ہو گئی تھی اور میں نے جی کڑا کر کے اس وقت سارا کو وہ سب کچھ کہہ دیا جو میں ایک ہفتے سوچتا رہا تھا میں نے اس سے اپنی تظلیل کا بدلہ لیا ہے جو آج تک وہ میرے ساتھ کرتی آئی ہے اس انکشاف پر وہ بڑی بے یقینی سے میری طرف حقہ بقہ ہو کر دیکھنے لگی پھر جو بلک بلک کر روئی کہ مجھے خود کو سنبھالنا مشکل ہو گیا میں نے اپنی محبہ سارا کو اپنے بھائی پر قربان کر دیا تھا میں یہ سچائی سارا کو کیسے بتاتا میں نے سارا کو اس وقت اتنی نفرت دکھائی کہ اس کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے اور میں یہی چاہتا تھا کہ سارا مجھ سے بدگمان ہو کر اتنی نفرت کرے کہ منصور لالا کے ساتھ اپنی نئی زندگی کی ابتدا کرتے ہوئے اسے کوئی مشکل پیش نہ آئے لیکن ہائرے قسمت میری قسمت نہ جانے کہ اس وقت سے منصور لالا لاؤنچ کے دروازے پر کھڑے ہم دونوں کی باتیں سن رہے تھے منصور لالا بڑے غزب ناک انداز میں میری طرح بڑھے اور کھینچ کا میرے گال پر ایک تھپڑ رسید کیا سارا اس وقت وہاں سے فورا نکل گی میرا کھیل ختم ہو چکا تھا اور اب منصور لالا مجھے عدالت میں لیے کھڑے تھے اور میرے پاس سوائے خاموشی کے اور کچھ نہیں تھا پھر انہوں نے مجھے فورا ساہیوال چلنے کا حکم دیا مجھے نہیں معلوم کہ ان کے دل میں کیا تھا خیر ہم دونوں بھائی اسی دن ساہیوال پہنچ گئے حویلی میں ہماری آمد پر سب ہی حیران تھے منصور لالا نے ہمیشہ کسی کے لحاظ کی پرواح کیے پر غیر میرے اگلے پچھلے تمام ریکارڈز کھول دئیے جو کچھ میں آج تک سارا کے ساتھ کرتا آیا تھا اببا جی اور بے جی اور محمود لالا سب لوگ میرے کانناموں پر حیران اور پریشان دکھائی دے رہے تھے اببا جی کا تو مارے غصے کے برا حال تھا میں نے ان کے عزیز دوست کی بیٹی کے ساتھ دھوکا کیا تھا بے جی تو مارے دکھے خاموش تھیں البتہ محمود لالا نے مجھے خوب لانت ملامت کی تھی بقول ان کے جیسے برد باشک سے ہمیں ایسی حٹکت کی امید نہیں تھی منصور لالا نے اسی وقت فیصلہ کن انداز میں کہہ دیا کہ میں اس لڑکی سے شادی نہیں کروں گا جو میرے بھائی کو پسند تھی اور میرے بھائی کو پسند کرتی تھی وہ کہہ رہے تھے کہ سارا پتر پتر تیری شادی کا ارمان لیے تو میں قبر میں جا ساؤں گی بے جی منصور لالا کے اس واضح انکار پر رونے لگی تھی اور مجھے برا بھلا کہنے لگی تھی میں مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑا تھا اگر میں اس وقت سچائی بیان کرتا تو میری کوئی بھی سچائی پر یقین نہیں کرتا بلکہ الٹا یہ کہا جاتا کہ میں اپنے آپ کو بچا رہا ہوں میں ان سب کی نظروں میں جھوٹا تھا کاش مجھے معلوم ہوتا کہ میری قربانی کا یہ سلام ملے گا تو شاید میں ہزار بار سوچتا اور پھر کوئی قدم اٹھاتا بے جی آپ روئی نہیں میں شادی کروں گا اب خالہ جان کی شمائلہ کو میرے لیے مانگ لیں میری سماتوں نے منصور لالا کی طرف دہان دیا تھا لیکن بھتر اب سارا کا کیا ہوگا ہم جلال بھائی کو کیا جواب دیں گے بے جی کے لہجے میں تفکر نمائیا تھا محمود کی ماہ اب سارا سے تیمور شادی کرے گا تاکہ اسے معلوم ہو کہ کسی عورت کی عزت اور حرمت سے کھیلنا آسان نہیں ہوتا اببا جی بڑے مطمئن انداز میں بیجی سے مخاطب تھے اببا جی یہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اس ساری کاروائی میں میں نے پہلی بار لبکشائی کی تھی کیونکہ اببا جی تم میرے سر پر بم گرا چکے تھے یہ قدرت میرے ساتھ کیسا مزاگ کر رہی تھی میں روتا یا خوش ہوتا میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا انکار کیا تو شوٹ کر دوں گا اپنے ہاتھوں سے تمہیں اببا جی نے غزبناک انداز میں کہہ کر کمرے سے نکل گئے تھے کمرے میں موجود بیجی اور میرے دونوں بھائیوں نے بھی ان کی تقلید کی تھی کسی نے ایک ہر بھی تسلی کا نہیں کہا تھا فانچ نیومبر آج میرا سارا سے نکاح ہو گیا اببا جی نے یہ سارے مرحلے کیسے تینک یہ جلالنکہ سے معذرت کی سب کچھ مجھے بیجی نے بتایا تھا میں نکاح کے وقت پوری توقع لگائے بیٹھا تھا کہ سارا ضرور انکار کر دے گی لیکن مشرقی بیٹیاں اپنے ماں باپ کی عزت پر قربان ہو جاتی ہیں اس بات کا اندازہ مجھے سارا کے خاموشی سے ہوا تھا بارہ نیومبر میں نے یہ سب بھائی کی محبت میں کیا یا پھر مجھ سے یہ سب جذباتیت میں ہو گیا یہ سوچ سوچ کر میں چند دنوں میں پاگل ہو گیا تھا میری اچھائی میرے لئے سب سے بڑی برائی بن گئی تھی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ سارا نے مجھے اپنی زندگی سے بڑھ کر چاہا تھا کبھی میری اس سچائی پر اب یقین نہیں کرے گی کبھی نہیں اس آخری ملاقات میں جو نفرت اپنے لئے سارا کی آنکھوں میں دیکھی تھی وہ میں کبھی بھول نہیں سکتا تھا میری زندگی کانٹوں بھری راہ گزر بن گئی تھی میرے اپنے مجھ سے ابھی تک خفا تھے حالانکہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا میں تو صرف منصور لالا کا سوچتا تھا پھر نیو یوک جانے سے قبل میں نے ان سب سے معافی مانگی اور سب نے مجھے معاف کر دیا تھا بیجی تو مات ہی انہوں نے تو خاص طور پر سارا سے بھی معافی مانگنے اور اسے منانے کو کہا تھا ان سے تو میں نے حامی بھر لی تھی لیکن سارا کا سامنا کرنے یا فان کرنے کی مجھ میں حمد نہیں تھی اور میں ایسے ہی نیو یوک آ گیا سارا نے لرستے ہاتھوں سے ڈائری کا صفحہ پلٹا لیکن آگے ساری ڈائری خالی تھی شاید اس نے ڈائری لکھنا چھوڑ دی تھی تیمور ایک عرصے بعد سارا کے دل کی کہرائیوں سے یہ نام چاہت بن کر نکلا تھا آنسو نہ جانے کب سے اس کے رخصانوں پر بہہ رہے تھے اسے ہوش کب تھا ڈائری کے انکشاف نے اسے اندر سے جھنجھوڑ ڈالا تھا سارے راہ سے پردے اٹھ گئے تھے اس کی آنکھوں کے سامنے منظر بہت واضح ہو چکا تھا دل کی ایک خوشی کے عالم میں جھوم رہا تھا مان فون کی بیل بجی سارا نے چونکر دیکھا نگاہ سامنے والی دیوار پر لگے ایک کلاک پر تھی جو تپہر کے دو بجا رہا تھا اور ڈائی پڑھنے میں اس قدر محب ہوگی کہ اسے وقت کا احساس ہی نہیں ہوا سارا نے سوفے سے اٹھ کر ڈائری ویٹ کے سائیڈ کے ٹیبل میں ڈروز میں رکھی پھر مسلسل بچنے والے فون کی سمت بڑھی ہلو خود کو نارمل کرتے سارا نے ریسیور کان سے لگایا ڈاکٹر سارا سرجن تیمور ابھی کچھ دیر پہلے ہاسپیٹل سے گھر کے لیے نکلے تھے لیکن ہاسپیٹل کے نزدیک ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے ہاسپیٹل کے ڈاکٹر شاہد سارا کو اطلاع دے رہے تھے ڈاکٹر شاہد تیمور کے متعلق آگے بھی کچھ بتانا چاہ رہے تھے لیکن اس دل دہلا دینے والی خبر کو سن کر سارا کے ہاسپیٹل سے ریسیور چھوٹ گیا تھا ہاسپیٹل کے یک بستہ کوریڈور میں بابا جان اور بلال احمد کے ساتھ کھڑی وہ آنسو باہر رہی تھی وہ دونوں سارا کو ہنسلہ دے رہے تھے لیکن تفکر اور پریشانی ان دونوں کے چہروں سے حویدہ تھی کیونکہ تیمور آئی سی او میں تھا مظاہر ایکسیڈن میں اسے جسمانی چھوٹ نہیں آئی تھی لیکن دماغ پر اندرونی چھوٹ بہت شدید تھی جس کی وجہ سے وہ قومے میں چلا گیا تھا اور یہی باب سارا کو خطرے کا علام دے رہی تھی وہ کی عام شخص کو آئی سی او میں جانے کی اجازت نہیں تھی لیکن سارا تیمور کی ایک جھلک دیکھنے کو بے قرار تھی وہ اسے شیشے کی دیوار سے دیکھنے کے بجائے آئی سی او میں گھوز گئی تھی دو نیورو سرجنس اور کچھ ڈاکٹرز کا سٹاف تیمور کے بیٹ کے اردگیت اسے ٹریٹمنٹ دے رہا تھا اور بے حس بیٹ پر پڑا مختلف مشینوں کے ذریعے سانس لے رہا تھا سارا کو اپنا دل پھٹا محسوس ہوا جی چاہا چکھیں مار مار کر روئے لیکن با مشکل خود کو سنبھالا لیکن آنسوں کو روک نہ پائی ڈاکٹر جعوید نے جو اس کے بابا کے ہم عمر تھے اسے شانوں سے تھاما آئی سی او سے باہر لے آئے اس کی دلی کیفی سے واقف تھے بابا جان نے ساہی والوی اطلاع دے دی تھی شام تک اببا جی اور بے جی اور محمود لالا بھی ہسپٹل پہنچ چکے تھے سارا تپہر سے بابا جان اور بلال کے ہنسوں کے سہارے بیٹھی تھی لیکن بے جی کے گلے لگ کر وہ بری طرح روئی تھی بے جی نے کمال زب سے سنبھالا تھا اببا جی اور محمود لالا نے بھی اسے پیار سے تسلی دی تھی لیکن اس کا دل نہ جانے کیوں تسلیوں سے نہیں بہل رہا تھا یوں ایک دن گزر گیا تو دوسرے دن تلو ہونے والا تھا سب کے لیے نئی آس لے کر آیا تھا کہ شاید تیمور آنکھیں کھول دے لیکن ہر آنے والا دن نئے دن کی آس والا تھا اور تیمور بے حصو حرکت پڑا تھا سارا کا بزیرہ آج کل ہسپٹل میں ہی تھا وہ گھر جانے کو تیار ہی نہیں تھی بے جی اس کے ساتھ ہی مرد حضرات بھی سالے دن ادھر ہی تھے گھر سے رابیہ اور سامیہ بھی تیمور کو روز دیکھنے آتی تھی سارا کی حالت کسی سے دیکھی نہیں جاتی تھی لیکن کیا کیا جاتا اس کے سامنے پورے اہل خانہ کو اپنے ہونستیں بلند رکھنا تھے اس وقت بھی وہ آئی سی او کی شیشے کی دیوار سے تیمور کو دیکھ رہی تھی اندر سرجن جاوید اور سرجن اقبال زیدی تیمور کا چیک اپ کر رہے تھے آج اسے نوہ دن تھا قومے کی حالت میں نو دن گزارنے کے بعد سرجن جاوید اور سرجن اقبال نے سارا کو اندر آنے سے منع کیا ہوا تھا کیونکہ اگر وہ اندر چلی ہی جاتی تو اس کے آنسو خوشک ہونے نہیں تھے حالانکہ ڈاکٹر تیمور کی طرف سے بہت پر امید تھے لیکن سارا اپنے درکا کیا کرتی جسے ایک پل چین نہیں تھا نہ جانے کیوں وہ خوف دل میں کنچلی مارے بیٹھا تھا کہ تیمور اس سے دور ہوتا جا رہا ہے تیمور کو دیکھتے دیکھتے اس کے ذہن کی سکرین پر اس کی بے شمار محبتیں کسی فلم کی طرح چل رہی تھی لیکن ان ان محبتوں پر وہ اپنا رد عمل کیسے بھول سکتی تھی اللہ کہے تم مر جاؤ تیمور ہاں یہی بدعا یہی بدعا دی تھی اسے تم بیوہ ہو جاؤ گی اس میں سرہ سر تمہارا نقصان ہوگا تیمور نے بھرپور شرارہ سے مسکراتے ہوئے سے جواب دیا تھا اللہ نہ کرے ایسا کچھ ہو سارا زیرے لب بڑھ بڑھائی تھی اس یاد نے اس کی روح کو لرزا دیا تھا وہ کونسی منحوز گھڑی تھی جب میری زبان سے یہ الفاظ نکلیتے خود کو کوستے ہوئے سارا کی آنکھوں سے آنسوں کا سیلا وہ مڑھ آیا تھا تیمور صرف ایک بار آنکھیں کھول دو اس کی آنکھوں میں اس کے لہجے میں ہزار دعائیں تھی صرف ایک بار پیشانی شیشے کی دیواروں سے ٹکائے وہ دھیرے دھیرے خود کلامی کر رہی تھی اور پھر دسوان دن ان سب کی آزمائش کا آخر دن تھا اللہ تعالی نے ان سب کی دعائوں کو قبلیت کا شرح بکشا تھا تیمور نے فجر کی وقت آنکھیں کھول دی تھی خوشی کی لہر تھی جو ہاسپیٹر کے تمام ڈاکٹرز اور گھوانوں کے دل میں دوڑی تھی اس وقت اس کے گھر والوں نے شکرانے کے نوافل ادا کیے تھے اور سارا کو یوں محسوس ہوا کہ جیسے کسی نے اس کے مردہ تن میں جان ڈال دی ہو سب ایک دوسرے کو مبارک دے رہے تھے ہاسپیٹر کے تمام ڈاکٹرز نے سارا کو انفرادی طور پر مبارک بار دی تھی منصور ملک کو بھی ساماوات اطلاع پہنچ چکی تھی کیونکہ اس وقت واقعے سے انہیں بے خبر رکھا گیا تھا خبر سنکہ منصور ملک خفا ہوئے تھے انہیں کیوں خبر نہیں دی کہ سارے گھر والے اس کے بیٹھ کے گرد کھڑے تھے لیکن سارا ان سب کے درمیان نہیں تھی نہ جانے ان میں اب تیمور کا سامنا کرنے کی حمد نہیں ہو رہی تھی ڈاکٹرز نے تیمور کے ہوش میں آنے کے بعد اسے فلحار میڈیسن کے زیرے اثر رکھا تھا جلد ہی وہ ایک بار پھر غنورکی میں چلا گیا اور سارا نے اس کی نین کے دران روم میں قدم رکھا تھا وہ دو دن ہسپیٹر میں رہا ان دونوں دنوں میں سارا اس کے روم میں اس وقت جاتی جب وہ نین میں ہوتا منصور ملک فون پر روز بھائی کی خیلیت دریافت کرتے تھے وہ کچھ آفیشل کاموں میں پھنسے ہوئے تھے اسی آنے میں دیر ہو رہی تھی تیسری دن تیمور ڈسچارج ہو کر اپنے گھر آ گیا کمزوری اور نقاہت کی چھاپ اس کے لمبے چوڑے وجود پر نمائی نظر آ رہی تھی خیر ابھی ڈانٹ لینے سے یہ سب کچھ ٹھیک ہو جانا تھا لیکن وہ ایک دم سے خاموش ہو گیا تھا اپنے گھر والوں کے درمیان تو پھر بھی خوشباش نظر آتا لیکن سارا کی طرف بھولے سے بھی نظر نہیں اٹھاتا تھا یہی بات سارا کو خٹک رہی تھی حالانکہ وہ اس طرح سے خیال رکھ رہی تھی لیکن دوسری طرف سے کوئی رسپونس ہی نہیں مل رہا تھا ایک بیٹروم میں آج کل وہ دونوں اجنبیوں کی طرح رہ رہے تھے پہلے تو تیمور کی طرف سے چھٹ چھڑ ہوتی تھی لیکن اب ایک جامت خاموشی تھی اور سارا اب اس کی طرف پیش قدمی کرتے اس کو حقیقت بتانے جھجک رہی تھی عجیب ٹینشن میں مبتلا تھی پھر اسے صحت مند ہوتے دیکھ کر پانچویں دن اببا جی محمود لالا رابعہ بھابی تو ساہی وال کے لئے روانہ ہو گئے لیکن بیجی بیٹے کے پاس ہی روک گئی تھی تیمور نے بھی انہیں روک لیا تھا دوسری صبح منصور ملک بھی اچانک پہنچ گئے تھے بیجی اور سارا سے سلام دعا کرنے کے بعد وہ تیمور کو کتنی دن سینے سے لگائے کھڑے رہے تھے یار تم نے تو ہمیں ڈرا ہی دیا تھا میں اپنے اوفیشل کام میں بری طرح پھسا تھا ورنہ میں اسی دن آ جاتا جس دن مجھے خبر ہوئی تھی وہ تیمور کو سینے سے لگائے اپنی مصروفیات بتا رہے تھے کوئی بات نہیں لالا آپ کی مصروفیات میں سمجھتا ہوں اور پھر آپ لوگوں کی دعاوں نے مجھے بچا لیا ہے بھائی سے الگ ہوتے تیمور کے چہرے پر بڑی نرم مسکراہت تھی اور بیجی کے ساتھ کھڑی سارا کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ یہ بات اسے ہی جتا رہا ہے سرمائی کا لگے شلوار سوٹ پہ ہلکی ہلکی بڑھی ہوئی شیب میں بھی اس کی شکسیت بہت پرکشش دکھائی دے رہی تھی وہ جب نکسک سے تیار ہوتا تھا تو کئی دلوں کی دھڑکن بن جاتا تھا لیکن اب بھی یہ شاندہ شک صرف میرا ہے اس کی بات پر افسردہ اور اپنی سوچ پر مسرور ہوتے سارا کی دھڑکنوں نے بڑے ہی مہدر سا سور بجایا تھا مہی سارا اچھا سا ناشتہ کرواو یہ پلین والوں کا ناشتہ بھی کوئی ناشتہ ہوتا ہے تیمور کے ساتھ نشیست تنبالتے ہوئے منصور مالک بڑی بے تکلفی سے سارا سے مخاطب ہوئے تھے جی لالا ابھی بنواتی ہوں تیمور نے بھی ناشتہ نہیں کیا ہے کیونکہ آج کل وہ دیر سے اٹھتا تھا اور یہ ساس بہت فارغ ہو جاتی تھی ناشتے سے ان کی بے تکلفی سارا کو بہت پسند آئی تھی انہیں جواب دیتے وہ کمرے سے باہر نکل گئی تھی کیچن میں خان سامہ تھا لیکن وہ خود جا کر اس کے ساتھ مصروف ہو گئی اور تقریباً بیس منٹ میں اس نے ناشتے میں انواحوں اقسام کی چیزیں بنا لی تھی ایسے معلوم تھا کہ منصور مالک کھانے پینے کے شوقین ہے لیکن اس کھانے پینے کے شوقین نے ان کی پرسنالٹی پر کوئی اثر نہیں ڈالا تھا ایک تو وہ فوجی بن دے تھے فٹنس کا بہت خیال رکھتے تھے دو بیٹوں کے باگ بنے کے باوجود گریس فل دکھائی دیتے تھے ناشتہ ڈائننگ ٹیپر پر لگا کر وہ ان سب کو ڈائننگ ہال میں لے آئی تھی خود ایک بار پھر کچن میں گھوز گئی خان سامہ کو دپہے کے کھانے کا مینیو بتا کر چائے بنانے لگی تھی کچن کی ایک کھڑکی ڈائننگ ہال کی طرف کھلتی تھی بھائی کے ساتھ باتوں کے دوران ناشتہ کرتے تیمور کی نظر کئی بار کچن کی کھڑکی طرف اٹھی تھی اس کے ہر ہر انداز میں مالکانہ اور اپنایت کی بھرا جھلک نظر آ رہی تھی یہ سب چیزیں سارا کی شخصیت میں آج سے پہلے تیمور نے نہیں دیکھی تھی تیمور کو اس کے وجود میں ایک نیاپن محسوس ہو رہا تھا پھر منصور مالک دو دن رہے اور ان دونوں دنوں میں بھائی کی کمپنی میں وہ بہت ہشاش بھشاش دکھائی دینے لگا تھا بیجی بھی ان کی محفل میں شریک رہی لیکن سارا تیمور کے رویے کی وجہ سے ذرا ڈر رہی تھی بیجی عشاء کی نماز پڑھ کر ٹی وی لانچ میں داخل ہوئی تو سارا انہیں تندھا بیٹھی نظر آ گئی یہ تیمور کیا اپنے کمرے سے چلا گیا سارا سے اس تفصال کرتے وہ اس کے قریب ہی صوفے پر بیٹھ گئی تھی جی اس نے مختصر کہا پتر تونے محسوس کیا جب سے تیمور کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے یہ کچھ خاموش سا ہو گیا ہے بیجی نے بڑی خوش دی نگاہوں سے اس کی سمت دیکھا نہیں بیجی آپ کو وہم ہوا ہے انہیں مطمئن کرتے سارا کے دن میں ایک گھونسا سا لگاتا ہائے بیجی اب آپ کو کیسے بتاؤں کہ آپ کے بیٹے نے میرے ساتھ کیسا ظلم کیا ہے اچھا پتر تو کہتی ہے تو ٹھیک ہی ہوگا وہ ایک دم ہی پرسکون دکھائی دینے لگی سارا کو ان کی سادکی بہت اچھی لگی لیکن وہ حقیقت ان سے شئیر نہیں کرنا چاہتی تھی مگر پتر تو بھی دو ڈاکٹر ہے ذرا اچھی طرح سے اسے دیکھ لیں وہ تو شروع سے ہی لا پرواہ ہے بچ پر میں اگر کبھی بیمار ہو جاتا تھا تو ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا تھا دوا نہیں کھاتا تھا پھر بھی پتر تو اس کا دھیان رکھا کر بیجی کو اس کی طرف سے کوئی شک و شبہ نہیں تھا لیکن پھر بھی وہ ماں تھی بیٹی کی عادتوں کے متعلق بتاتے اسے بڑی شفقت سے سمجھا رہی تھی پھر بیجی نے کافی دیر باتیں کرتی رہی گیارہ بجی کے قریب وہ سونے کے لئے اٹھی تو وہ بھی اپنے دل میں دھیر سارا بوجھ لیے اپنے بیٹروم میں آگئی بیٹروم میں نائٹ پلپ جل رہا تھا اور تیمور آنکھوں پر بازو رکھے بیٹ پر دراز تھا سارا بھی بیٹ کی سمت آگئی اپنا تکیہ بیٹ کھراؤن سے لگا کر بیٹ گئی نیند اس کی آنکھوں سے کوسو دور تھی کردن موڑ کر تیمور کی سمت دیکھا تھا ہلکے ہلکے خرارٹیس کی گہری نیند کی علامت تھے اور کچھ وہ میڈیسن کے زیرے اثر بھی تھا ہلکی دودھیائی روشنی میں اس کا آدھا چہرہ جس میں کھڑی مغرور سیناک اور انابی ہونٹوں پر چھکی موچیں بڑی واضح دکھائی دے رہی تھی سارا یک ٹک اس کے آدھے چہرے کو دیکھ رہی تھی گمسان کا رن تو اس کے اندر اس دن سے چل رہا تھا جس دن سے اس نے حقیقت جانی تھی لیکن آج بیجی کی باتوں نے اسے عجیب اس طرح میں ڈال دیا تھا تیمور کو دیکھتے اس کی آنکھوں پر پانی بھر آیا سارا یہ شاندار شک صرف تمہارا ہے ہاتھ بڑھاؤ یہ فاسطے ختم کر لو کیونکہ اب پہلے تمہیں ہی کہنی ہوگی دیر کے ہاتھوں آج وہ بری طرح ہاری تھی بس اب وہ نہ خود تڑپ سکتی تھی اور نہ ہی تیمور کو تڑپا سکتی تھی لیکن اسے اپنا غصہ بھی اسی پر نکالنا تھا اسے خبر ہی نہ ہوئی وہ کب تیمور کے سینے پر سر آ کر عشق بہانے لگی تھی تیمور گہری نین میں تھا یک لختھر بڑھا کر آنکھیں کھول دی تھی پہلے تو اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا لیکن جب سویا ہوا ذہن بیدار ہوا تو سارا کو اپنے سینے پر عشق بہاتے دیکھ کر گویا حیرت کا جھٹکا لگا تھا سارا زیر اللہ بڑھ بڑھاتے اس نے لیٹے لیٹے ہی ہاتھ بڑھا کر سائیڈ لائم پروشن کر دیا تھا اسے میں تمہاری نفرت سمجھوں یا مجبوری کیونکہ محبہ تو بہرحال مجھ سے کرتی نہیں ہو لیمپ کی روشنی میں سارا کے وجود کو باغور دیکھتے ہوئے اس نے گہرا تنس کیا تھا کیوں محبہ صرف تم ہی کر سکتے ہو کیا اس کی بات سارا کے سینے میں کسی تی کی طرح پیوست ہوئی تھی وہ تڑپ کر اس کے سینے سے اٹھی تھی تیمور نے بڑی بری طرح سے چونکر اس کی تسم دیکھا تھا آنسوں سے تر چہرہ بھیگی بھیگی شکوا کرتی آنکھیں تو آج اسے کوئی نئی کہانی سنا رہا تھا وہ بیٹ کراؤن سے ایک ٹھیک لگا کر اٹھ بیٹھا تھا تیمور ملک مجھے صرف تم اتنا بتاؤ کہ تمہیں یہ حق اس نے دیا تھا کہ تم میری زندگی میری محبت کو اپنے بھائی کے دامن میں ڈال دو تم نے میرے ساتھ وہ ظلم کیا جس کے لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کر سکتی خود کو تم نے قربانی دیکھ کر اپنی عظمت کے جھنڈے گا لیے مجھے کیوں سولی پر لٹکا دیا بولو جواب دو سارا کو واقعی بہت دکھ ہوا تھا اس کے آنسوں تھم نے کا نام نہیں لے رہے تھے تیمور کو ایک شوق سا لگا تھا اس کا شک یقین میں بدل گیا تھا لیکن وہ فی الحال خاموش تھا تم نے تو اپنی سچائی کو ساتھ پردوں میں چھپا کر رکھا لیکن میں نے ڈائری پڑھ لی تیمور صاحب سارا غصے میں غر رائی تھی سارا اس انکشاف کو اس کی زبان سے سن کر تیمور نے لمحے کی دیر کیے بغیر اسے باغوں میں سمیٹا تھا دل کہہ رہا تھا تم سے عمر بھر بات نہ کرو اس نے پھر سے اپنے چہرے کو بھگونا شروع کر دیا اور ڈائی پڑھنے کی تمام داستان اسے سنا رہی تھی تمہارا دل تمہارا کہاں ہے میری جان وہ تو ایک عرصے سے میرا ہو چکا ہے تیمور لہجے میں دھیروں محبتیں لیے اس کی چمکتی بانگ پر سرگوشی کر رہا تھا تیمور تم نے مجھے مارنے کے لیے کوئی قصر نہیں اٹھا رکھی تھی سارا کی شکویں تھے کہ ختم ہی نہیں ہو رہے تھے دیکھو سارا منصور لالا کی ویران زندگی اور پھر انہوں نے خوش شادی کے لیے تمہارا نام لیا تھا ان دونوں باتوں نے اور جذبات نے مجھ سے وہ کام کروایا جو کبھی میرے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا اور آگے منصور لالا نے اور کسپا نے جو کھیل میرے ساتھ کھیلا اس پر بھی میں حیران تھا میں نے تو نکاح والے دن بے یقینی کی کیفیت میں رہا تمہاری طرف سے ایک خوف ہنوز تاری تھا میرے دل پر کہ تم انکار کر دوگے لیکن بات میں سمجھئے اب حابی سے معلوم ہوا کہ تمہیں بھی اے نکاح کے ٹائم سرپرائز دیا گیا ہے اس پر مجھے بیجی نے کہا تھا کہ بیٹی یا ماں باپ کی عزت و خاموشی سے قربان ہو جاتی ہیں اور اوف بھی نہیں کرتی اور میں سمجھ گیا تھا کہ تم نے کس سیچویشن میں نکاح نامے پر سائن کی ہوں گے حالات نورمل ہو جانے کے بعد سارا میں منصور لالا کو حقیقت بتا سکتا تھا لیکن صرف اسے خاموش رہا کہ میرا بھائی میرے سامنے شرمندہ ہو جائے گا یہ احساس انہیں کبھی میرے سامنے آنکھ اٹھانے نہیں دے گا کہ انہوں نے میری محبت کو اپنانا چاہا تھا میں نے بھی ان کا بھرم رکھا تھا دھیرے دھیرے وہ اپنے خیالات کا اظہار کر کے خاموش ہو گیا سارا اگر تم نے ڈائری نہ پڑھی ہوتی اور اب میں تمہیں سچائے بتاتا تو کیا تم یقین کر لیتی اس کی لرستی پلکوں کے کھیل کو دیکھتے ہوئے تیمور نے نہ جانے یہ سوال کیوں پوچھا تھا تیمور تمہیں ایک بات بتاؤں میں تم سے اسی دن ہار گئی تھی جس دن مجھے پریگنٹ ہونے کی خبر ملی تھی میں نے سمجھوتا کر لیا تھا کہ میں اپنے آنے والے بچے کو اپنی زد کی بھینٹ نہیں چڑھاؤں گی کیونکہ اسے ماں باپ دونوں کی ضرورت ہوگی داماغ نے تو مجھے کب کا سمجھا دیا تھا لیکن یہ جو دل ہے نا یہی مان کے نہیں دے رہا تھا بے حد سکون سے کہتے ہوئے سارا نے اپنے ساتھ بیٹھے تیمور کے چانے پر سٹکا کر آنکھیں موندھی تھی سارا ادھر دیکھو تیمور نے بغور اس کی جانب دیکھا تھا چہرے کے عیدگرد بکھری لٹوں کے درمیان اس وقت سارا کا چہرہ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے بدلیوں میں چاند ہو یہاں پر ہمارا نوبل ختم ہو جاتا ہے پلیز ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کریں اور اگر آپ کچھ بھی سننا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیں تھینک یو اللہ حافظ